وآلہم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ آ چکے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں سٹارٹ کر دینا چاہیے کیا خیال آپ کو شروع کر لیں جی سر ہم کر رہے ہیں QC5 کی رویہ ٹھیک ہے جی اس میں دو پارٹس تھے بک میں ایک حصہ تھا قرآن سے تو وہ والا حصہ آپ لوگ بک سے سٹڈی خود کر لیجئے گا اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے ہمارا فوکس ہوگا گرامر پر ٹھیک ہے جی بک میں سے اگر کسی نے جو قرآن والا پورشن ہے اس میں سے اگر کسی کا کوئی پویسچن ہو تو اس کو ہم اینڈ پر جانب وہ لے لیں گے تو ہم فوجی طور پر شروع کرتے ہیں اپنی گرامر سے ٹھیک ہے جی اس میں ہماری جو بک کے اندر گرامر دی گئی ہے کونٹینٹ تو اس کے اندر ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ چیزیں تھیں جملہ فیلیا انہ اور اس کی بہنیں کانہ اور اس کی بہنیں چار جوڑیاں اور پھر اسمائے خمسہ اور غیر منصرف ہم نے جو بیسی کری جو چیزیں پڑھی ہیں وہ ہیں نمبر ون جملہ فیلیا نمبر ٹو انہ اور اس کی بہنوں والا جملہ انہ والے جملے نمبر تھری کانہ والے جملے نمبر فور چار جوڑیاں نمبر فائیو غیر منصرف اور نمبر سکس تھا اسمائے خمسہ سر اس کے علاوہ وہ جو تھا نا جس میں سارے مفہول سکھائیں وہ درہ بتائیے گا وہ مجھے کنشوزن رہا کیا اس میں اچھا اور آگے منصوبات یہ سارے منصوبات آ جائیں گے یہ ساتھوں ٹاپک اس کو ان پی رکھ لیں گے اس درہ ایک آٹھوں ٹاپک کر لیں گے جس میں سارے مرفوحات اکٹھے کر لیں گے جو مرفوحات ہیں اور مجرور جو ہے وہ مجرورات یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ سلیبس تھا گرامور میں یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں چار جملے چار جوڑیاں غیر منصرف اور اسمائے خمسہ چار جملے چار جوڑیاں غیر منصرف اسمائے خمسہ اور مرفوحات منصوبات اور مجرورات یہ ہمارا ٹوٹل سلیبس رہا اس قرآن کورس فائد میں اچھا آگے چلنے سے اور ہمارا ایک بڑا اہم جو اس میں ٹاپک تھا وہ تھا ناہب کا ٹھیک ہے یہ ناہب کیا ہوتا ہے ناہب کا ٹاپک رہا ہمارا یہ جملے کی جملے نہیں جملے میں لفظ کی آخری حالت بلی خرکت پہچاننا یہ ایک اہم ٹاسک ہے ہمارا قرآن کورس فائد کے حوالے سے ٹھیک ہے جی تو اب آگے چلنے سے پہلے ہم جانا شروع میں بالکل ابتدار میں ایک بات کر لیں کہ بنیادی طور پر ہم تین طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں جب ہم عربی گرامر پڑھ رہے تھے ایک ہم بات کرتے ہیں ایک ہم بات سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور کسرہ اور ایک تیسرا اندازت ہے اس کو بیان کرنے کا زبر زبر پیش زیر اب یہ جو دو چیزیں ہیں یہ فتحہ دمہ اور کسرہ اور زبر زیر پیش یہ ایٹ ہی ہیں سیم ہیں لیکن یہ جو رفع نصب جا رہا ہے یہ ڈیفرنٹ چیز ہیں دونوں کو آپس میں میکس اپنا کریں رفع نصب اور جر جو ہے وہ پوزیشنز ہیں رولز ہیں حالات ہیں کوئی بھی لفظ کسی جملے میں کسی رول اور پوزیشن پہ آ رہا ہے تو وہ کبھی رفع کی حالت میں ہوگا کبھی نصب کی حالت میں اور کبھی جر کی حالت میں ہوگا ٹھیک ہے جی اور اس رفع نصب اور جر کو ظاہر کیا جاتا ہے کبھی فتحہ کے ساتھ کبھی کسرہ کے ساتھ دمہ کے ساتھ یا زبر زیر اور پیش تو زبر کہتے ہیں فتحہ کہتے ہیں زبر کو دمہ کہتے ہیں پیش کو اور کسرہ کہتے ہیں زیر کو ان کو تھوڑا سے ریپیٹ کر لیں فتحہ یعنی زبر دمہ یعنی پیش کسرہ یعنی زیر فتحہ دبر فتحہ زبر دمہ پیش دمہ پیش کسرہ زید رفع نصب اور جر اس کو ہم کہیں گے اعراب یہ ہے اعراب اور فتح دمہ کسرہ کو کہیں گے اعراب کی نشانیاں یا علامات یعنی رفع آئے گی اب یہ اعراب ہے حالت ہے اس کی رفع کی تو اس رفع کو کس نشانی اور کس علامت سے ظاہر کیا جائے گا تو وہ کبھی پیش ہوگی کبھی جو ہے وہ کوئی دوسری علامت بھی ہو سکتی ہے اور کبھی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکہ کوئی حرف آ جائے گا جیسے مسلمون وغیرہ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بات سمجھ پہ آگئی کہ رفع نصب اور جر اور چیز ہے پتح دمہ کسرہ اور چیز ہے یہ بات اگر سمجھ چکے ہیں تو اس سے آگے چلیں اس میں کسی کوئی کسی کوئی کسی نہیں سر اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ پیش بھی دیکھیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ رفع کے حالت اور نصب کی بھی ہو سکتی ہے یہی بات میں کہنا چاہا ہوں کہ جب بھی پیش ہو تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ رفع ہی ہو کبھی آپ کسی لفظ کے انڈ پہ پیش دیکھیں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ پیش جو ہے وہ رفع ہی کی حالت ہو ٹھیک ہے تھینکو سمی اب پھر ہم نے پڑے ہیں اسم جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اس میں اسم کی ایک عام اسم ہے عام اسم ہم اس کو لکھ لیتے ہیں عام اسم یعنی جیسے مسلمن اور ایک دوسری صورت ہم نے پڑھی اسم کی جمع مکسر جیسے کتبن اور ہم نے پڑھا ہے جمع مذکر سالم جیسے مسلمون جمع مونس سالم مسلمات اور ہم نے پڑھا تصنیہ مسلمانی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ اور ہم نے جو اسمہ پڑھے ہیں ان میں سے کیا آیا جو ان میں ہم نے پڑھے غیرمون صرف جیسے اس کی مثال ہم لے لیتے ہیں ابراہیم اور اسمہ خمسہ سر مونس کے لیے جو ڈوال ہوتا ہے اس کے کیا کہتے ہیں وہ بھی جمع وہ تصنیہ مونس ہو جاتا ہے ایکچلی مونس میں کوئی رول چینج نہیں ہوتا دونوں کا ایک جیسے ہی ہوتا ہے مسلماتوں سے مسلمتانی ہو جائے گا اور مسلمان سے مسلمانی ہو جائے گا اسمہ خمسہ کی مثال لے لیں اب اگر میں لکھوں یہاں پہ کہ مسلمان ہے تو مسلمان کو ہم کہیں گے کہ پہلی جو یہ دو صورتیں ہیں عام اسم اور جمع مقصر اس میں بڑا سادہ ہے پہنچان کہ اگر رفع کی حالت ہوگی تو وہ پیش کے ساتھ آئے گا نصب کی حالت ہوگی تو زبر کے ساتھ ہوگی جر کی حالت ہوگی تو زبر کے ساتھ مسلمون مسلمان مسلمان ٹھیک ہے کتبن 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 لیکن جمع مذکر سالم کے اندر یہ جو رفع کی علامت نصب کی علامت اور جر کی علامت ہے وہ ہمیں حرکت سے نہیں نظر آئیں گی بلکہ ہمیں حروف سے نظر آئیں گی مثلا جب یہ جمع مسلمونہ کو اگر ہم لیں تو مسلمونہ جس وقت مسلمونہ بطور مرفوع آتا ہے رفع کی حالت ہوگی تو یہ ہوگی مسلمونہ اور نصب کی حالت ہوگی تو یہ ہوگی مسلمینہ اسی طرح جر میں بھی نصب اور جر رفع کی حالت یہ ہوگی اور نصب اور جر دونوں صورتوں میں یہ مسلمینہ ہوگا اب مجھے یہ بتائیں کہ تبدیلی کہاں پر آئی ہے اس مسلمونہ اور مسلمینہ میں چینج کیا چیز ہوئی ہے مسلمونہ سے مسلمینہ بنانے میں چینج اور تبدیلی کہاں پر آئی ہے واو نون اور یا نون ہے دوسرا پیش اور زیر واو اور یا کی تبدیلی ہے واو اور یا کی تبدیلی ہے صرف نون وہاں پر بھی تھا نون یہاں پر بھی موجود ہے واو اور یا کی اصل میں تبدیلی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے واو کی وجہ سے پیش آ گیا یا کی وجہ سے زیر آ گیا تو اب یہاں پر ہم یہ کہیں گے کہ مسلمونہ رفع کی حالت میں ہے اور اس کے لیے رفع کی ایک تو پہچان یا رفع کی علامت کیا ہے وہ واو ہے مسلمونہ میں رفع کی علامت کیا ہے وہ واو ہے اور مسلمینہ میں نصب یا جر کی علامت یا ہے یہاں پر زبر کو نہیں دیکھیں گے آپ یہاں آخر میں زبر نظر آ رہی ہے ہمیں لیکن ہم اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مسلمونہ نصب کی حالت میں ہیں یا مسلمینہ نصب کی حالت میں ہیں تو نصب کی پہچان زبر ہے زبر نصب کی پہچان نہیں ہوتی جمعہ مذکر سالم میں جمعہ مذکر سالم میں واؤ یا یا کو دیکھا جاتا ہے اگر واؤ ہوگا تو وہ رفع کی حالت ہوگی اگر یا ہوگا تو وہ یا نصب کی حالت ہوگی یا جرکی حالت ہوگی یہ بات نہیں سمجھ میں آگے اس چیز کو بھی اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر ہم آگے چلیں جی سر الحمدللہ الحمدللہ اچھا جی اس کے بعد آجائے مسلمات تو مسلماتن میں رفع کی علامت ہے مسلماتن اور نصب یا جب دونوں حالتوں میں یہ بن جاتا ہے مسلماتن اس میں مسلماتن نہیں آتا اب اس کو کہیں گے مسلماتن مسلماتن یہ رفع کی حالت ہے اور اس کی علامت رفع کی یہاں پر دمہ یا پیش اور مسلماتن نصب وجب دونوں حالتیں ہیں اور نصب اور جر کی دونوں کی علامتیں کیا ہیں کسرا یا زید اب یہاں پر پھر سے ہمیں جو پہچان نظر آ رہی ہے وہ حرکات کی وجہ سے نظر آ رہی ہے پیش اور زید کے ساتھ رفع آ رہا ہے پیش کے ساتھ اور نصب اور جر دونوں صورتوں میں یہ چیز آ رہی ہے زیر کے ساتھ نصب اور جر دونوں صورتوں میں زیر کے ساتھ نظر آتی ہے ہمیں جمع مونس سالم اور تسنیہ کی اندر پھر سے ہم اسی چیز کو دیکھیں گے جو ہم نے اس میں دیکھا ہے جمع مذکر سالم میں تسنیہ کی مثال لینا مسلمانی مسلمانی یا مسلمتانی یہ رفع کی حالت ہے اور مسلمینی یا مسلمتانی یہ نصب یا جر کی علامت ہے یہ مذکر ہے یہ مونس ہے تو رفع کی علامت اور نصب یا جر کی علامت ہمیں کیا نظر آ رہی ہے یہاں پر علف ہے رفع کی علامت کیا ہے علف ہے تبدیل کیا ہو رہا ہے علف اور یا علف اور یا تو یہاں پر رفع کی حالت علف آ رہی ہے اور نصب اور جر کی علامت جو ہے وہ یا آ رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ رفع کی حالت میں مسلمان نے یا مسلمتان نے اور اس کی رفع کی علامت کیا ہے وہ علف ہے نصب یا جر کی حالت میں ہے یہ مسلمینی یا مسلمتہ ہی نہیں اور ان کے نصب یا جر کی علامت جو ہے وہ یہاں پر یا آ رہی ہے یہاں پر بھی ہم آخر کی حرکت کو نہیں دیکھیں گے یعنی زیر کو دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ یہ کسرا نظر آ رہا ہے ہمیں آخر میں جو نون کے نیچے یہ نہیں ہے یہاں پر نون سے پہلے والے علف کو یا یا کو دیکھا جائے گا جیسے جمعہ مذکر سالم میں دیکھا تھا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد غیر منصرف جو ہم نے پڑھا غیر منصرف کی مثال ابراہیم اور ابراہیما اس میں زیر آپ قوام طور پر نظر نہیں آئے تھی ابراہیما یہ آپ کو نظر نہیں آئے یہ ابھی تک کے لیے ایکسپشنل کیسز میں کہیں آ سکتی ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے تو رفع کی علامت آ رہی ہے پیش یا دمہ اور نصب کی علامت زبر ہے ٹھیک ہے نظر آ رہی ہے لیکن اس کیا جو جر والی حالت ہے وہ بھی زبر ہی کے ساتھ شور ہوتی ہے زبر کو دیکھ کر صرف حلقت کو دیکھ کر ہم نہیں پیچان سکیں گے بلکہ ہمیں اس کے بیک جانا پڑے گا کہ اس لفظ سے پہلے کیا ہے اس لفظ سے پہلے اگر کوئی حرف جر جر والی حالت میں لانے والا کوئی جو ہے وہ لفظ موجود ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ جر کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ ابراہیما مجرور ہے جیسے ہمارے لیے مشہور مثال ہے کما سلیتا علا ابراہیما علا ابراہیما بعلا حرف جر ہے اور اس کے بعد ابراہیم کے اوپر زبر ہے لیکن علا کی وجہ سے ہمیں کنفرم ہے کہ ابراہیما یہاں پر جر کی حالت میں ہے نصب کی حالت میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ رائیتو ابراہیما تو پھر یہ کیا ہوگا پھر ابراہیما اس صورت میں نصب کی حالت میں ہوگا کیونکہ رائیتو کے لیے یہ مفعول بن رہا ہے جس کے اوپر کام کا اثر پڑا ہے یہ غیر منصرف بھی ہو گیا اس کے بعد آخری چیز ہے اسماء خمسہ اس کے ایک وزان لے لیتے ہیں ابو بکرن ابا بکرن اور ابی بکرن یہاں پر تبدیلی کدھر آ رہی ہے واؤ علف اور یا تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ ابو جو ہے وہ رفع کی حالت میں ہے اور اس کے رفع کی علامت واؤ ہے اور ابا بکرن میں نصب ہے تو نصب کی علامت علف اور ابی بکرن میں جر کی علامت جر کی حالت ہے اور جر کی علامت یا نظر آ رہی ہے اس میں بھی بکرن کے آخر کی زیر کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ ان کے جو یہ اعراب ہے ابو ابا اور ابی والا اس کے لیے ہم نے کچھ شرائط پڑھی ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ یہ تعلق کی جوڑی میں آ رہا ہو اور تعلق کی جوڑی کا یہ پہلا لفظ ہو تعلق کی جوڑی کا پہلا حصہ ہو یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مداف ہو اس کے بعد جب تعلق کی جوڑی کا یہ پہلا حصہ ہوگا تو تعلق کی جوڑی کا دوسرا حصہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس لیے بکرن کی زیر کو دیکھتے ہوئے ہم پریشان نہ ہوں کہ یہ تو ہر حالت میں یہی آ رہا ہے بلکہ ہم اس سے پہلے اب ان کو دیکھ لیں گے واو کے ساتھ ہے تو مرفو ہے علیب کے ساتھ ہے تو منصوب ہے اور یا کے ساتھ ہے تو مجرور ٹھیک ہے جی یہ ایک موٹا سا مفتصر سا جو ہے وہ تعارف تھا اب ہم جوہاں وہ شروع کر لیتے ہیں جہاں پر ضرورت پڑے گی تو ہم اس کو لکھ بھی لیں گے باقی ہم نے چار جملے پڑے ہیں چار جملوں میں سے پہلا جملہ جوہاں وہ کیا ہے جملہ اسمیہ یہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا کیوسی فور سے سر ایک سوال جی سر ابھی اسمائے خمسہ کی بات کی آپ نے ہم پہلے بھی اسے پڑھ چکے ہیں تو جب ورک بک فل کرنے کی طرف میں آئی تو اس میں یہ افعال خمسہ کے حوالے سے سوالات آتا ہے تو یہ اس کو اسمائے خمسہ ہی لیا جائے نہیں وہ ورک بک کے اندر جوہاں دو سوال ہیں ایک دونوں پہ افعال خمسہ لکھا ہوئے ایسے یہ منہ خال سے پہلا ایک سوال میں تو افعال خمسہ لکھنے ہیں کیونکہ جہاں پہ اسمائے خمسہ والی بات ہے وہاں پر اس سے پہلے افعال خمسہ دورائی کی ہوئی ہے اور دوسری جگہ پہ جہاں وہ مسپرینٹ ہے کہ وہ ایک ہی دوبارہ سے کافی پیسٹ ہوگی ہے ایک جگہ پہ افعال خمسہ لکھنے ہیں اور ایک جگہ بھی اسمائے خمسہ جو ابھی پڑھ رہے ہیں صحیح صرف آل خمسہ کو بھی ریپیٹ پھر کر دیجئے گا جی میں انہ والا جملہ اور چوتھا جملہ تھا کانہ والا جملہ جملہ اسمیاں کی ہم نے مثال پڑھی اللہ غفور جملہ 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 اللہ اردہ انہ والا جملہ ان اللہ غفور کانہ والا جملہ کان اللہ غفور یہ چار جملے تھے پہلا جملہ اسمیاں ہم کی اسی فور سے پڑھتے آ رہے ہیں جملہ اسمیاں میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جملہ اسمیاں میں عام طور پر دو اسم ہوتے ہیں پہلے والے کو کہتے ہیں مبتدہ دوسرے کو کہتے ہیں خبر اور یہ دونوں اسم رفع کی حالت میں ہوتے ہیں ہم نے اس کی پریکٹس کی تھی اللہ غفور اللہ غفور دو اسم ہوں گے اور دونوں اسم رفع کی حالت میں ہوں گے ایک جو ہے وہ اور بات تھی کہ جو پہلا ہوگا وہ عام طور پر الولا ہوگا یعنی معرفہ ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ عام طور پر بغیر ال کے ہوگا یعنی نکرہ ہوگا یہ عام طور پر ہے اس کے پر اکس ہو سکتا ہے کہ پہلا جو ہے وہ علف لام والا ہوگا جیسے اللہ میں آپ اللہ لندرہ رہے ہیں یعنی علف لام والا ہوگا یعنی معرفہ ہوگا تو اللہ رب والعزت کا نام ہے معرفہ ہے دوسرا بغیر ال کے یعنی نکرہ ہوگا جیسے غفور ٹھیک ہے اس کے بغیر ہو سکتا ہے جو ہے وہ علف لام والا ہوتا الطالب حاضرون الطالب حاضرون علف لام کے ساتھ آگیا تو پہلا بھی رفع کی حالت میں دوسرا بھی رفع کی حالت میں جملہ اس میں ہے اور دوسرا جملہ فیلیہ تو جملہ فیلیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو فیل سے شروع ہو رہا ہے نام سے ہی ظاہر ہے جو فیل سے شروع ہوگا وہ اس کو جملہ فیلیہ کہیں گے جب بھی کوئی فیل ہوتا ہے تو ہر فیل کے ساتھ ایک کام کرنے والا ضرور ہوتا ہے جب بھی ہم کسی کام کی بات کرتے ہیں عربی زبان میں تو اس میں ایک کام کرنے والا لازمی موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو ٹیبلز کیو سی ون سے اب تک کرتے آ رہے ہیں تو ہم اس کی ٹیبلز کی پریکٹس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فعالہ اس نے کیا ہم صرف کیا نہیں کہتے ہم کہتے ہیں اس نے کیا انہوں نے کیا آپ نے کیا میں نے کیا یہ اس نے وہ وہ سب آپ آپ سب میں یہ سارے جو ہے وہ اس فیل کے اندر بلٹ ان فائل ہوتے ہیں جو پرو ناؤنز بلٹ ان پرو ناؤنز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اٹیچڈ پرو ناؤنز یا بلٹ ان پرو ناؤنز کہہ سکتے ہیں جو فیل کے اندر موجود ہوتی ہیں تو جب بھی فیل آئے گا تو اس کے ساتھ ایک فائل ضرور ہوگا ٹھیک ہے تو وہ فائل کبھی تو پروناؤن کی صورت میں ہو جائے گا جیسے فعالہ اس نے کیا میں ہوا بلٹن تھا وہ لے لیا بعض وقت اس کو الگ سے ایک نئے عصم کی صورت میں لکھ دیا جائے گا جیسے یہاں لکھا ہوا ہے خلاق اللہ تو خلاق اللہ خلاق پیدا کیا کس نے پیدا کیا اللہ اللہ پیدا کرنے والا تو اللہ فائل کی صورت میں آگیا تو فائل کو رفع کی حالت میں لکھ دیا اور الارضہ جس چیز کو پیدا کی ہے جس نے اصل قبول کیا ہے یہ گویا یوں تھا کہ یہ یوں سیدھا کھڑا تھا جب اللہ نے ایکشن کیا پیدا کرنے کا تو اس کے اصل قبول کرتے ہوئے اس کو پیرا دیا یہ یہ ایک جو ہے وہ ٹپ دیئے ڈاپسانڈ نے یہ گویا یوں ہے کہ یدود ہے خلاق اللہ الارضہ اور یہ نیچے یوں لیٹ گیا اصل قبول کر لیا تو آپ اس طریقے سے یاد کریں یا بس بیسے یاد کریں کہ جو اصل قبول کرنے والا ہے جس کو ہم مفعول کہہ رہے ہیں جو اوبجیکٹ ہے وہ جب آئے گا تو اوبجیکٹ بطور نصب کی حالت میں آئے گا خلاق اللہ الارضہ یہ کہیں پر بھی ہو کسی بھی صورت کا کوئی بھی فیل ہو اس کی جو کام کرنے والا ہے جس کو ہم سبجیکٹ یا سباعیل کہیں گے وہ رفع کی حالت میں آئے گا اور جس کو ہم اوبجیکٹ یا مفعول کہیں گے وہ نصب کی حالت میں آئے گا اللہ غفورن میں یہ مضاف مضاف علیہ ہیں دونوں نہیں صرف اللہ ابتدا ہے اور غفورن خبر ہے مضاف مضاف علیہ تو نہیں ہو سکتے پہلی بات تو بھئی یہ کہوں گا کہ مضاف مضاف علیہ کی ترم ہم نے ایک دفعہ بات کر دی تھی لیکن ہم اس کو لے نہیں رہے ہم بات کر رہے ہیں تعلق کی جوڑی اس کو کہتے ہیں ہم تعلق کی جوڑی تو غضا مضاف علیہ کی جب ہم نے بات کی دی تو اس میں یہ تھا کہ جو پہلا عسم ہے اس کے شروع میں علف لام نہیں ہو سکتا اللہ میں تو علف لام ہے نا شروع میں علف لام سے شروع ہو رہے تو اس لیے وہ والا تو بن ہی نہیں سکتا ہے غضا مضاف علیہ اچھا جی تیسرا جملہ ہم نے پڑھا انہ والا اور یہ انہ جو ہے وہ عام طور پر جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے انہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے یعنی جو اللہ غفورن ایک جملہ اسنیت ہمارے پاس اس کے شروع میں انہ لگا دیتے ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تاقید کا اور ایمفیسز کا فائدہ دیتا ہے اللہ غفورن کا معنی ہے اللہ بخشنے والا ہے ان اللہ غفورن کا معنی ہے بے شک اللہ بخشنے والا ہے فور شور انڈیڈ اللہ محف کرنے والا ہے اللہ محف کرنے والا ہے اللہ محف کرنے والا ہے تو بے شک اللہ محف کرنے والا ہے یا بخشنے والا ہے تو انہ جب آ جاتا ہے لفظ کا اضافہ ہوا تو جمل لفظ الفاظ کے اندر تبدیلی آئے گی تو جو مبتدہ تھا اس کا نام تبدیل ہو جائے گا ایک تو دونوں لفظوں کے نام تبدیل ہو جائیں گے جب یہ جملہ اسمی آتا ہم کہہ رہے تھے ایک مبتدہ ہے دوسرا خبر ہے جب انہ کے ساتھ آئے گا تو ان کے نام چینج ہوں گے جو مبتدہ تھا اس کو ہم کہیں گے انہ کا اسم جو خبر تھی اس کو سمپل خبر نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے انہ کی خبر تو انہ کا جو اسم ہوگا یعنی جو پہلے مبتدہ تھا وہ انہ کے آنے کے بعد جب انہ کا اسم بن جائے گا تو وہ نصب کی حالت میں چلا جائے گا ان اللہا اللہو تھا پہلے ان اللہا بن گیا اور غفور جو ہے وہ ایزٹس باقی رہے گا وہ پہلے بھی مرفوع تھا اب بھی مرفوع رہے گا ان اللہا غفور ان اللہا غفور ان اور کانا والا جم کانا بھی جو ہے کانا اور اس کی بہنیں یہ بھی جملہ اسمیاں پر داخل ہوتے ہیں اور ان کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ انہ اور اس کی بہنوں کی اپوزٹ ہوتے ہیں انہ نے یہ کیا تھا کہ انہ کا اسم منصوب ہو گیا تھا نصب کی حالت میں اور خبر رفع پر برقرار رہی تھی کانا جو ہے وہ اس کے اپوزٹ کرے گا کہ کانا کا اسم رفع پر باقی رہتا ہے وہ اپنی خبر کو نصب دے دیتا ہے کانا کا اسم رفع پر برقرار رہتا ہے کانا کی خبر منصوب ہو جاتی ہے کان اللہ غفوراں کان اللہ غفوراں تو یہ چار جملے ہم نے جو ہے وہ ابھی اس کورس میں پڑے ہیں چار جملے اور یہی اگر میں کہوں کہ جملوں کے اندر یہ اصل ہیں اور یہ باقی جو رہ جاتی ہیں وہ جوڑیاں جو ابھی ہم جوڑیاں بھی کر لیں گے تو چار جملے جملہ اسمیاں ایک مقتداء ایک خبر پہلا معرفہ یا علی فلام ولا اور دوسرا نقرہ اللہ غفور دونوں رفع کی حالت میں جملہ فعلیاں ایک فعل ایک کام کرنے والا اور ایک جس پر کام کا اثر پڑا کام کرنے والا رفع کی حالت میں اور جس پر کام کا اثر پڑا وہ نصب کی حالت میں خلق اللہو الارضا خلق اللہو الارضا اننا والا جملہ اسمیاں پر آئے گا مبتدا کو انہ کا اسم کہہ دیں گے اور وہ نصف کی حالت میں ہوگا اور خبر کو انہ کی خبر کہیں گے وہ رفع کی حالت میں ہوگا ان اللہ غفور جملہ اسمیوں پر آئے گا مبتدا کو کانہ کا اسم کہیں گے اور وہ رفع کی حالت میں باقی رہے گا کان اللہ غفور اور خبر کو کانہ کی خبر کہیں گے اور وہ نصف کی حالت میں ہو جائے گی کان اللہ غفور تو یہاں تک ہوئے ہمارے چار جملے اور اس کے ساتھ ہم لیتے ہیں وقفہ نماز کا وقت ہو چکا ہے نماز پڑھ کے ہم واپس آئیں گے انشاءاللہ والعزیز کی طریقے کانا لاؤ غفورہ کا اللہ غفور تھا یا ہے کانا ہے نا ہے ہے دیکھیں کانا کا اصل میں تو معنی یہ ہے کہ تھا کانا کا اصل میں معنی ہے کہ تھا لیکن اللہ رب العزت کے لیے جب کانا استعمال ہوتا ہے تو پھر کانا کا ترجمہ بھی ہے ہی کیا جاتا ہے کیوں کیونکہ ماضی حال یا مستقبل یہ زمان و مکان کی قید تو ہم انسانوں کے لیے اور مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت زمان و مکان کی قید سے آزاد ہیں اللہ رب العزت اسی لیے اللہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ذات لا مکان ہیں ایسی ذات کسی زمانے میں یا کسی جگہ پر اس کو ایک محدود کیا جا سکتا ہے اللہ کے لیے ماضی بھی حال مستقبل بھی حال اور حال بھی حال اللہ کے لیے جب کانا آئے گا تو اس کا ترجمہ ہے کے ساتھ کیا جاتا ہے باقی جنگلی جب کانا آتا ہے تو اس کا ترجمہ پھائی ہے سر کی بھی بتاتیں ایک دفتہ ریپیٹ کر دیں کہ یہ انہ اور کانا یعنی انہ خود کیا ہے حرف ہے نا اور کانا اور اس کی بہنیں انہ اور اس کی بہنیں جو ہیں یہ ساری حروف ہیں انہ اور اس کی بہنیں یہ سب حروف ہیں اور کانا اور اس کی بہنیں سارے فیل ہیں انہ اور اس کی بہنیں سب حروف ہیں کہا نہ اور اس کی ساری بہنیں فیل ہیں ٹھیک ہے جی نواز کا وقفہ لیتے ہیں نواز کے بعد انشاءاللہ واپس آئیں گے چھے بج کر پچاس یا پچپن منٹ پہ چھنیں چھے بج کے پچپن منٹ پہ دوبارہ ہم یہی سے آگے سٹارٹ کریں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الاہ نستغفرک و نتوبی رہی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلو قدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء آمین جی تو بریک پر جانے سے پہلے ہم نے یہ چار جملے دورائے تھے کہ چار قسم کے جملے ہم اب تک پڑھ چکے ہیں جبلہ اسمیہ جبلہ فیلیہ انہ والا جملہ اور کانہ والا جملہ جملہ اسمیہ میں ہم نے بات کی کہ اس جملے کو کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو رہا ہو جملہ فیلیہ وہ جو فیل سے شروع ہو رہا ہو انہ والا جملہ وہ ہوگا جو انہ یا اس کی بہنوں سے شروع ہو رہا ہو اور کانہ والا جملہ جو کانہ یا اس کی بہنوں سے شروع ہو رہا ہو جملہ اسمیہ میں دو اسم ہوتے ہیں عام طور پر اور وہ دونوں رفع کی حالت میں ہوتے ہیں اللہو وفور جملہ فیلیہ میں ایک فیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ عام طور پر دو یا دو سے زیادہ اسم ہوتے ہیں ایک فیل ایک فیل کرنے والا اور دوسرا جس پر فیل کا اثر پڑا تو جو کام کرنے والا ہے وہ رفاقی حالت نہ ہوگا یعنی فاعل اور جس پر کام کا اثر پڑا وہ نصب کی حالت نہ ہوگا اور انہ والا جملہ جملہ اسمیہ کے شروع میں انہ لگانے سے بنتا ہے اور جملہ اسمیہ کا جو پہلا اسم تھا جس کو ہم مقتدا کہتے تھے وہ اس صورت میں انہ کا اسم بن جاتا ہے اور نہ سب ہی حالت میں آتا ہے ان اللہ غفور خبر اپنی حالت پر یعنی رفاقی صورت میں برقرار دیتی ہے اور کانا والا جملہ بھی انہ کے جملہ اسمیہ کے شروع میں کانا ایڈ کرنے سے بنتا ہے اور کانا کی صورت میں جو جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ تھا جس کو ہم مقتدا کہتے تھے اس کو ہم کانا کا اسم کہتے ہیں اور خبر کو کانا کی خبر کہتے ہیں کانا کا اسم رفاقی حالت میں ہوتا ہے کان اللہ غفوراں غفوراں خبر ہے تو کانا کی خبر نصب کی حالت میں چلی جاتی ہے یہ چار جملے ہیں اور کانا والی صورت میں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ کانا ہم نے فیل میں بھی پڑھا ہوا ہے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ کانا اصل میں ہے فیل ایسے ہی ہے کانا جو ہے وہ فیل ہے ہم نے اس کا پورا ٹیبل کیا ہوا ہے تو جب یہ فیل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کانا کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے کانا کا معنی ہم کیا کرتے ہیں وہ تھا کانا وہ تھا کانو وہ سب تھے تو کانا میں ہوا چھپا ہوا ہے اور کانو میں ہم چھپا ہوا ہے ایسی صورت میں اگر جو ہے وہ ہم کہیں کہ کانا کافران تو یہ ایک کانا والا کمپلیٹ جملہ ہوگا اس میں ایک کانا ہے اور کانا کا اسم کیا ہوگا جو اس کے اندر چھپا ہوا ہے ہوا وہ کانا کا اسم بن جائے گا اور کافران جو ہے وہ کانا کی خبر بن جائے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر کانو آ جاتا ہے تو ہم کانا کا اسم ہو جائے گا اور آگے جو بھی ہوگا کافرین مثلا لے لیں مسلمین لے لیں تو وہ کانا کی خبر بن جائے گا اسی طرح آگے چلیں تو کانا کے کانوں کے بعد ہم نے پڑھا تھا کنتا کنتا تو کنتا کے اندر کونسی ضمیر ہوتی ہے پروناؤن انتا اسی طرح کنتو میں انا کنتم میں انتم اور کن نام ہے نام احنو تو ان ساری صورتوں میں اگر کئی پر ہمیں ایسا لکھا ہوا نظر آ جائے کہ کانا کے ساتھ کوئی اسم ظاہر نہ ہو جس کو ہم کانا کا اسم بنا سکیں تو پھر ہم اس کانا کے اندر جو چھپی ہوئی ضمیر ہے اسی کو کانا کا اسم بنا دیں گے ٹھیک ہے جی مثلا میں یہاں پر کچھ جملے لکھتا ہوں آپ لوگ ٹرائے کریں اس کو بنانے کی کانا کانا کودا کنتم کانا کیونک کانا 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 تو ان ساری صورتوں میں کیا ہوگا پہلے جملے میں کانا کا اسم کیا بن جائے گا کانا کا اسم ہوا سوری کانو ہے کانا کا اسم بن جائے گا ہم اور ہودن جو ہے وہ کانا کی خبر بن جائے گا کنتم میں کانا کا اسم بن جائے گا ان تم ساری پینہ کانا کی خبر کنتم میں کانا کا اسم ہوگا انا اور کالی بن کانا کی خبر بن جائے گا یہ بات سمجھ میں آگئی جیدر اگر مونس ہوگا تو مونس کے لیے پھر کانا کی بجائے کانت آ جائے گا ٹھیک ہے جی کانت کالی بطن کانت کالی بطن تو کانت جب مونس کے لیے کہتے ہیں تو اس میں ہیا پینٹن ہوتا ہے تو کانت کے اندر چھپا ہوا جو ہیا ہے وہ اس کا اسم بن جائے گا اور طالبتاً اس کی خبر بن جائے گا ٹھیک ہے جی لیکن یہ سب اس صورت میں ہوگا کہ جب ہمیں کوئی ظاہری طور پر لکھا ہوا اسم نظر نہیں آرہا جس کو ہم کانا کا اسم بنا سکیں اگر کوئی اسم موجود ہے جو نظر آرہا ہے جیسے اب جی ہم نے مثال لیکھی کان اللہ غفوراً تو یہاں پر اب ہم کان اللہ غفوراً میں یہ معاملہ نہیں کہنے کہ ہم اس میں اللہ کو کانا کا اسم بنائیں گے کان اللہ غفوراً اب یہاں پر کانا کے اندر والا جو ہوا ہے اس کو ہم نہیں لائیں گے کیونکہ یہاں پر اللہ آلیڈی موجود ہے اس کو ہم کانا کا اسم بنا سکتے ہیں تو یہ کانا کا اسم ہو جائے گا اور غفوراً کانا کی خبر ہو جائے گا یہ بات سمجھ میں آگئی جی سب کو اس میں کوئی کنفیوزن تو نہیں کسی کو جی اچھئے گا سب جی اور اس کے بعد ہم نے پڑھی چار جوڑیاں پہلی جوڑی ہم نے پڑھی یار اور مجرور کی جوڑی دوسری جوڑی ہم نے پڑھی صفت کی جوڑی اور تیسری جوڑی ہم نے پڑھی اشارے والی جوڑی اور چوتھی جوڑی ہم نے پڑھی تعلق کی جوڑی جار مجرور اور اشارے کی جوڑی میرے خیال میں یہ سب سے آسان ہے سمجھنا کہ جار مجرور کے اندر اس کے نام کے اندر ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جار مجرور کی جوڑی وہ ہوگی کہ جس میں ایک حرف جر ہوگا اور پلس ایک اسم ہوگا تو یہ بن جائے گی جار اور مجرور کی جوڑی اور اشارے والی جوڑی کو اگر ہم لیں تو اس میں ایک اسم اشارہ ہوگا اور پلس ایک اور اسم ہوگا اور اس اسم کی شرط یہ ہے کہ علف لام کے ساتھ بغیر علف لام نہ ہو ٹھیک ہے جی اور درہ جاتی ہے پیچھے صفت کی جوڑی اور تعلق کی جوڑی ان دونوں کے اندر دو اسم ہوتے ہیں دو اسم ہوں گے صفت کی جوڑی میں بھی اور تعلق کی جوڑی میں بھی صفت کی جوڑی کے اندر کیا ہے کہ چار چیزوں میں دونوں اسم ایک جیسے ہوں گے چار چیزوں میں چار چیزیں اوپیا ہے نمبر ایک جنس عدد وسط اور اعراب جنس کا معنی یعنی مذکر اور مونس میں دونوں سیم ہوں گے عدد یعنی واحد جمع میں دونوں ایک جیسے ہوں گے وسط یعنی معرفہ نکرہ میں بھی دونوں ایک جیسے ہوں گے عدد یعنی رفعہ نصب اور جر کے اعتبار سے بھی ایک جیسے ہوں گے اگر ان میں سے کسی ایک چیز میں بھی سیمیلیریٹی نہیں رہتی ایک جیسے نہیں رہتے تو پھر وہ صفت کی جوڑی ہم نہیں بنائیں یا اس کو وہ کسی اور کٹیگری میں چلا جائے گا ایک چیز میں صرف آ جاتا ہے کہ جب ہم لیتے ہیں جمع مقصر جمع مقصر جنہی چوٹیو جمع اور غیر آکل اس کی صفت ہم واحد مونس کے طور پر لا سکتے ہیں اس کی صفت واحد مونس کے طور پر لا سکتے ہیں جو ہم نے کیوسی کیوسی فور میں پڑھا تھا 13C یا 13D میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی قطب جمع تھا لیکن اس کی صفت واحد مونس لائے تھے اس صورت میں صرف یہ رول بریک ہوتا ہے باقی جنرلی ایک رول جو ہے وہ سمپل ہے کہ چاروں چیزوں میں مطابقت ہوگی ایک جیسے ہوں گے تو وہ صفت کی جوڑی بنے گی اگر پہلا لام 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 ل ہم نے پڑھی تعلق کی جوڑی تعلق کی جوڑی میں بھی دو عسم تھے اس میں پہلے عسم کی جو ہے وہ دو شرطیں تھیں نمبر ایک اس پہ علف لام نہیں ہوگا اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگی پہلے عسم پہ اور دوسرے عسم کی ایک شرط کے وہ جر کی حالت نہ ہوگا ہم نے ابھی تک جو پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ اگر عسم کے شروع میں ال ہوگا تو پھر تنوین نہیں ہوگی جو پڑھا تھا کہ یا تو مسلمن ہوگا مسلمن ہوگا یا المسلم ہوگا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ شروع میں ال بھی ہو آخر میں تنوین بھی ہو اور نہیں یہ ہو سکتا کہ شروع میں ال بھی نہ ہو اور آخر میں تنوین نہ ہوگا یا ال ہوگا یا تنوین ہوگی لیکن اب یہاں پہ آکے جب یہ جوڑی بنتی ہے تو اس صورت میں آکر یہ واحد ایک ایسی صورت ہے کہ اس میں ال بھی نہیں ہوگا لیکن تنوین بھی نہیں ہوگی ال بھی نہیں ہوگا اور تنوین بھی نہیں ہوگی مثلا میں ایک اسی لفظ کو لکھتا ہوں مسلم مل قریہ اب یہاں پر پہلے والا جو ہے اس کے شروع میں الیف لام بھی نہیں ہے اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہے پہلے والے اسم کے لیکن دوسرے اسم کی ایک ایک ہی تھی کہ اس کو جر کی حالت میں لکھا جائے گا تو القریہ عام اسم ہے اس کی ریجم زیر لگا دیں گے مسلم مل قریہ تھی کیا معنی ہوگا قریہ قریہ کہتے ہیں بستی کو بستی بستی کا مسلمان یا گاؤں کا مسلمان ٹھیک ہے جی تو یہ اس کی دو اہم شرائط ہیں کہ جو تعلق کی جوڑی میں سے پہلا اسم ہوگا اس کے شروع میں الیف لام بھی نہیں آئے گی اور آخر میں تنوین بھی نہیں ہوگی اور جو دوسرا اسم ہوگا وہ ہمیشہ جر کی حالت میں ہوگا وہ علی و لام کے ساتھ بھی آ سکتا ہے اور بغیر علی ف لام کے بھی آ سکتا ہے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کے پر بھی علی ف لام ہونا ضروری ہے وہ علی ف لام والا بھی ہو سکتا ہے اور بغیر علی ف لام والا بھی ہو سکتا ہے چھیک ہے چھیک سر اس میں زمائر کے بھی جز ریوائز کر دیتا ہے ہم نے اسی طرف ہم aside جو ہیں اشارے والی جوڑی اور صفت والی جوڑی اشارے اور صفت والی جوڑی کا کوئی جز ضمیر نہیں بن سکتی اشارے والی جوڑی اور صفت کی جوڑی ان دونوں میں ضمیر نہیں آئے گی ٹھیک ہے جی چبکہ جو دوسری دونوں جوڑیاں ہیں جار مجرور اور تعلق کی جوڑی یہ اسم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں یا ضمیر کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں دونوں ہو سکتے ہیں اسم کے ساتھ تو ہم نے مثالیں پڑھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے فی دینی بالکتابی من اللہی یہ اسم کے ساتھ ہیں لیکن اگر انہی کو یا حروف جارہ کو ضمیروں کے ساتھ لکھیں گے تو یہاں پر یہ بھی جار مجرور کی جوڑی ہے لیکن اس میں پہلا حرف حرف جر اور فی ہی جو ہے وہ ضمیر وہ مجرور آ رہی ہے اسی طرح من حرف جر ہے اور ضمیر جو ہے وہ مجرور آ رہی ہے عن حرف جر ہے اور مجرور جو ہے وہ کا ضمیر آ رہی ہے اسی طرح الہ حرف جر اور ہا جو ہے وہ مجرور آ رہی ہے تو جار مجرور کی جوڑی سادہ اسم کے ساتھ بھی آ سکتی ہے مسلمون کافرون کتابون قلمون ربون بہیتون اور ضمیروں کے ساتھ بھی آ سکتی ہے فی ہی پی ہم ہم کا ییکن نا ہا انہ جو ہم نے ساری ضمیریں پڑھ رکھی ہیں اسی طرح تعلق کی جوڑی میں بھی یہی بات ہوگی کہ وہ سادہ اسم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے بیت اللہ ہی کتاب اللہ ہی رسول اللہ ہی اور جو ہے وہ بیت المنافقی کتاب القافری یہ ساری سادہ اسم کے ساتھ آ رہی ہیں لیکن انہی اسماع کی جوڑیاں تعلق کی جوڑی ضمیر کے ساتھ بھی بن سکتی ہے مثلاً بیتو کتاب رب کا ٹھیک ہے جی تو بیتو کو ہم کہیں گے تعلق کی جوڑی کا پہلا اسم ہے اور ہو ضمیر جو ہے وہ جر کی حالت میں ہے لیکن ہم آگے چل کے ایک کانسپٹ پڑھیں گے کیسی سکس میں جب جائیں گے کچھ مختصران ہم نے شاید بات کر لی تھی کہ اسماع دو طرح جو ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا رول چینج ہوتا ہے تو ظاہری طور پر بھی ان کوئی نہ کوئی تبدیلی نظر آ جاتی ہے کچھ اسماع ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا رول جملے میں تبدیل ہوتا ہے تو ان کی ظاہری شکل کے اندر حرکت کی صورت میں کوئی نہ کوئی تبدیلی نظر آ جاتی ہے کبھی وہ مسلمن پیش کے ساتھ مسلمن زور کے ساتھ مسلمن زیر کے ساتھ آ جاتے ہیں لیکن بہت سے اسماع ایسے بھی ہیں کہ جو جملے کے اندر رول تو تبدیل کرتے ہیں لیکن اس رول کی تبدیلی کے باوجود ان کی ظاہری شکل نہیں چینج ہوتی یعنی ان کی حرکتیں تبدیل نہیں ہوتی ہو ہے تو وہ بھئی تو ہو میں نمیشہ ہو ہی رہے گا جو بغیر جار مجرور کی جوڑی میں آئے گا تو بھی ہو ہوگا تعلق کی جوڑی میں آئے گا تو بھی ہو ہی ہوگا اور جو ہے وہ اسی طرح اگر اس کو ہم مفہول کے طور پر لے آئیں ہم کہیں خلقہ ہو اللہ ہو خلقہ ہو اللہ ہو پیدا کیا اس کو اللہ نے تو اس یہاں پر ہو جو ہے یہاں پر مفہول کے طور پر آ رہا ہے اور جب مفہول کے طور پر آ رہا ہے تو اس کا رول نصب والا ہے تو نصب کے رول میں آ رہا ہے منصوب حالت ہے لیکن چونکہ یہ ضمیر ہے اسما کی اس کٹیگری میں سے ہے جو کبھی بھی چینج نہیں ہوتے تو تینوں صورتوں میں جب وہ یہ اسی حال اپنا برپرار رہے گی ٹھیک ہے جی تو ضمیریں اور اشارے یہ دو الفاظ جو ابھی تک ہم نے پڑے ہیں ضمیریں اور اشارے یہ کبھی بھی اپنی شکل تبدیل نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب مثالیں پڑھی ہیں اشارے والی جوڑی کی حازہ بیت اللہ حازہ کے اوپر ہم نے کہا حازہ رفع کی حالت میں ہے اور اس کی علامت میں یہ پتہ چل رہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ بیت کی بات سوری حازہ البیتو حازہ البیتو البیتو جو ہے بات میں آنے والا جو اس کا اسم ہے علی فلام والا اس کے اوپر جو پیش ہے اس کی حالت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ رفع کی حالت میں ہے ادر وید اگر صرف حازہ ہو تو ہمیں جب تک وہ کسی کانٹیکسٹ میں نہیں آئے گا ہمیں پتہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے رَأَيْتُ حَازَ الْبَيْتَ تو اب حازہ حازہ البیتو میں بھی حازہ تھا حازہ البیتہ میں بھی حازہ حازہ یہ اس میں کوئی شکل میں تبدیلی نہیں ہے یہ وہ حازہ سے حازی یا حازو نہیں ہوا ہے وہ ہمیشہ حازہ ہی رہے گا ٹھیک ہے اسی طرح ضبیریں اور پرو ناؤنس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے تبدیل نہیں ہوتے وہ ہمیشہ اپنی اصلی حالت پر برقرار رہتے ہیں تو یہ چار جواری جار مجرور کی جوڑی اور اس کی مثالیں اگر ہم دھپنے سے دیکھیں تو جار مجرور کی جوڑی کی مثالیں ہم نے کیا پڑھی ہے اسکیز می سر بیتو ہو میں ہو کی جو علامت ہے وہ جری ہے نا اس کو بیتو ہو میں ہم کہیں گے کہ یہ مجرور ہے بس علامت کی طرف ہم ابھی جان نہیں رہے ہم صرف کہیں گے کہ یہ مجرور ہے علامت ہم نیکسٹ لیول پہ جا کے علامت کو ڈسکرائب کریں بیتو مرفو ہے اور ہو مجرور ہے مجرور ہے بیتو مرفو ہے اور ہو مجرور ہے کتاب ہو مرفو ہے اور ہم مجرور ہے رب ہو مرفو ہے اور کا مجرور باقی اس کو اگر کسی کانٹیکسٹ میں رکھیں مثلا کہیں حازا بیتو ہو بیتو ہو رفع کی حالت میں آئے گا پراتو کتابا ہم تو کتابا نصب کی حالت میں آ جائے گا اور کیا کہیں گے حازا من ربی کا تو من حرف جر کی وجہ سے ربی مجرور ہو گیا ہے من ربی کا کانٹیکسٹ میں جب آئے گا کسی جملے میں تو اس کی پہلے والے کی تو حالت چینج ہو سکتی ہے رفع نصب جر کی اعتبار سے لیکن دوسرے کی حالت جو ہے وہ ہمیشہ مجرور ہی کہیں گے تو مثالیں ہم نے دی ہیں جر کی جوڑی میں فِلْ عَرْضِ فِلْ عَرْضِ اور صفت کی جوڑی کی ہم نے مثال لی بیتن کبیرن دونوں ایک جیسے ہیں بیتن مذکر واحد مرفوع اور نکرہ مذکر واحد مرفوع نکرہ بیتن اسی کو اگر ہم لے جائیں گے نصب کی حالت میں تو یہ بن جائے گا بیتن تو اب یہ بیتن کبیرن نہیں ہوگا بیتن کبیرن دونوں کی حالت ایک جیسی ہوگی اور بیتن کبیرن دونوں ایک جیسی حالت میں ہوگی زَالِقَ الْبَيْتُو اشارے والی جوڑی کونسے کے جواب میں زَالِقَ الْبَيْتُ زَالِقَ کیونکہ تبدیلی نہیں ہے تو اس کی اہم نے اشارہ زَالِقَ کا نہیں کیا تھا صرف الْبَيْتُ جو تبدیل ہوتا ہے اس کی ہم نے جو اشارہ لیا تھا زَالِقَ الْبَيْتُ زَالِقَ الْبَيْتُ اور رَأِتُ ذالق البیتہ ذالق البیتہ البیتہ جو ہے وہ یہاں پر نصب کی حالت میں آ گیا اب یہ نہیں ہے کہ صرف البیتہ نصب کی حالت میں ہے بلکہ اس سے پہلے جو حازہ ہے یا ذالقہ ہے وہ بھی نصب ہی کی حالت میں ہے لیکن اس کی مجبوری ہے کہ وہ ایسی کٹیگری سے ہے جو اپنی ظاہری حالت کو تبدیل نہیں کرتا چینج نہیں کرتا اس کی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی اس لیے ہم نے اس کو ذالقہ کو ذالقہ ہی رکھنا یعنی ذا لی کا کہ آخر میں جو زبر ہے اس کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ نصب کی حالت ہے ٹھیک ہے جی جو بات اصل سمجھنے والی ہے جو سب سے پہلے پوائنٹ آؤ کی تھی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایسا اسم جس کے آخر میں پیش ہو وہ مرفوع ہی ہو کہ ہر ایسا اسم جس کے آخر میں زبر ہو وہ نصب کی حالت میں ہی ہو کہ ہر ایسا اسم جس کے آخر میں زیر ہو وہ جر ہی کی حالت میں ہو زبر زیر اور پیش رفع نصب اور جر کی ایک ایک انڈیکیشن ایک ایک علامت ہے اس کے علاوہ بھی صورتیں ہو سکتی ہیں رفع نصب اور جر کی بعض اوقات رفع نصب اور جر کسی زبر زیر اور پیش کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے بعض اوقات رفع نصب اور جر واو اور یا کے ساتھ آتا ہے بعض اوقات رفع نصب اور جر علف اور یا کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے بعض اوقات رفع نصب اور جر واو علف اور یا کے ساتھ فرنشیٹ کیا جاتا ہے تو ان ساری چیزوں کو ہم سمجھیں گے کونٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے اور اسماع کی جو ہم نے قسم شروع میں کی ان قسموں کو دیکھتے ہوئے جو قسم جس بھی کٹیگری میں فال کرے گا اس کے مطابق ہم اس کا احراب دیکھیں گے کہ یہ رفع کی حالت ہے یہ نصر کی حالت ہے یہ جر کی حالت تو چار جوڑیاں ہم نے پڑھی بیت پہلا ولا ہے یہ رفع کی حالت میں یہ رفع سے نصر بھی ہو سکتا ہے اور بیت سے بیتی بھی ہو سکتا ہے اللہ ہی ہمیشہ مجروری رہے گا یہ چار جملے اور چار جوڑیاں ہم نے پڑی چار جوڑیاں اور صفت کی جوڑی بیت اور میں نے یہ بات کی کہ جار مجرور کی جوڑی میں اور تعلق کی جوڑی میں زمیر بھی آ سکتی ہے یعنی فی ہی بھی آ سکتا ہے اور بیتو ہو بھی آ سکتا ہے ایک question چھوڑا سا جیسے بھی آپ نے بتایا کہ آخر میں رفعہ نصب یا جر کی حالت جو ہے وہ اسم کی ضروری نہیں کہ وہی حالت ہو کیا ہم صرف جو رفعہ کی حالت ہے اس کو ہم confirm کر سکتے ہیں کہ رفعہ کی حالت رفعہ ہی ہوگی یا نصب اور برمہ جاتی بات کی لیکن رفعہ کی حالت بھی چینج ہو سکتی ہے رفعہ کی حالت دیکھیں نا میں نے یہ بات کیا ہے کہ رفعہ نصب اور جر یہ حالتیں تو ہوں گی لیکن ان حالتوں کو دکھانے کے لیے شو کرنے کے لیے نشانی کیا صرف پیش یہ کی علامت ہے کہ یہ رفعہ بتاتا ہے نہیں رفعہ کو دکھانے کی جو علامتیں ہیں میں آپ کو یہاں کچھ بتا لیتا ہوں مثلا ایک رفعہ ہے رفعہ کو دکھانے کے لیے ہمارے پاس کتنی نشانیاں ہیں رفعہ دکھانے کے لیے ہمارے پاس نشانیاں ہیں نمبر ایک ہم پیش کے ساتھ دکھا سکتے ہیں ہم واؤ نون کریں نون بھی لکھ لیتے ہیں یہ بھی رفع کی علامت ہے اور الف نون زیر والا یہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور صرف واؤ بھی دکھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا سکون بھی ہو سکتا ہے جیسے ہازام ہے اب یہ رفع کی حالت ہے لیکن ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رفع کس طرح ہے اس والے کو تو ہم چھوڑ دیں جس پہ کچھ بھی جو چینج نہیں ہوتا ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں رفع کی حالت پیش کے ساتھ وہ پیش کے ساتھ آ جائے گی پیش کے ساتھ آ جائے گی رفع کی حالت اب یہ پیش کے ساتھ کب آئے گی مسلموں میں پیش ہے اور اسی طرح خطب ان میں پیش ہے اور مسلماتوں میں پیش ہے رفع کی حالت تینوں میں پیش ہے لیکن مسلمونہ میں رفع کی حالت پیش نہیں ہے رفع کی حالت ہے واو یہ آسانی کے لیے ہم نوم بھی ایڈ کر لیتے ہیں واو نوم جو ہے یہ رفع کی حالت ہے اسی طرح مسلمانی اس میں اب رفع کی حالت کیا ہے الف اور نون تسنیہ والا نون زیر والا یہ رفع کی حالت ہے اور ابو کا یہاں پر رفع کی حالت کیا ہے واو واو رفع کی حالت ہے تو رفع ایک رفع کو بیان کرنے کے لیے جب اسما کی قسمیں مختلف ہوں گی تو ان کے رفع کی علامت بھی تبدیل ہو سکتی ہے سمپل اسم ہوگا تو اس میں پیش ہی ہوگا جنہ بہت زیادہ آپ کو رفع کی علامت پیش ہی نظر آئے گی لیکن اگر آپ اس کو جمع مذکر سالم میں لے جائیں گے تو پھر رفع کی علامت واو نون ہوگی اگر اس کو آپ تسنیہ میں لے جائیں گے تو تسنیہ میں پھر رفع کی علامت علف اور نون ہوگی مسلمانی ہوگا تو رفع ہوگا مسلمینی ہوگا تو نصب یجب ہوگا اسی طرح اگر آپ ایسا اسم لا رہے ہیں جو اسماعی حمسہ میں سے ہیں تو پھر اس کے رفع کی علامت واو ہوگی اہوکا اہوکا حموکا فوکا اور زو مالب یہ سارے جو ہے وہ واو کے ساتھ ظاہر ہو رہے ہیں تو ایک رفع کو بیان کرنے کی ابھی تک ہم کرم بات کریں تو چار سور پہم پڑھتے ہیں پیش واو نون علف نون اور واو یہ چار سورتیں ہیں جو رفع کو بیان کرتی ہیں یہ رفع ہو گیا اب نصب کو دیکھ لیں نصب کی تھی سورتوں میں آتا ہے تو نصب کی جو ہم علامتیں لکھتے ہیں نصب کی ایک جو آسان اور سادہ مثال ہے وہ کیا ہے زبر یانون نون زبر والا اور یانون نون زیر والا علف اور کسرہ سنگل یا ڈبل ٹھیک ہے جی اور یہ بھی سنگل یا ڈبل دونوں طرح سے ہو سکتا ہے اب یہ کہاں کہاں ہیں کہ سنپل اور سادہ اسم ہوگا تو مسلمان اور اور کتوبان اور ایک تیسری مثال کیا لیتی پشلی اس میں ابراہیمہ لے لیتے ہیں اور یہ جو ہے وہ نصب کی علامت ہے زبر کے ساتھ نظر آ رہی ہمیں ٹھیک ہے جی اور مسلمینہ جب یہ جمع ہوگا مسلمینہ تو پھر یا اور نون کے ساتھ علامت نظر آ رہی ہے نظر یا نہیں اسی طرح تصنیہ ہوگا اگر تو مسلمینی یہاں پر بھی یا اور نون زیر والا نظر آ رہے ہیں اور اگر اسوائے خمسہ ہوں گے تو پھر یہ ہوگا ابا بکرن یہاں پر نصب کی علامت علف ہے یہ زیر نصب کی علامت کہاں پر ہوگی کوئی بتا سکتا ہے مجھے مسلمات ماشاءاللہ مسلمات جمع مونس سالم نے نصب کی علامت جہاں وہ زیر آئے گی مسلمات اب یہ منصوب حالت ہے لیکن اس کے نصب کی حالت بھی زیر کے ساتھ ظاہر ہوگی تو نصب کی ہمارے پاس کتنی علامتیں آگئیں جی ابھی تک کی پانچ زبر یا نون زبر کے ساتھ یا نون زیر کے ساتھ علف اور زیر پانچ علامتیں ہیں نصب کی جر کی علامتیں بھی دیکھ لیں جر کی علامتوں میں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سادہ مثال کیا ہے زیر یا ڈبل زیر یا نون یہی مثال یا نون اور یا نون اور ایک یا اور ایک زبر مثالیں دیکھ لیں مسلم اتب وغیرہ میں زیر کے ساتھ آ رہی ہے اور مسلمین یا نون زبرولا مسلمین یا نون زیر کے ساتھ یا کے ساتھ عبی بکر اور زبر کے ساتھ عبراہیمہ تو پانچ سورتیں جر کی پانچ سورتیں نصب کی اور چار سورتیں جو ہے وہ رفا کی اپنے پڑی ٹھیک ہے جی رفا کی چار سورتیں ہیں پیش واؤ نون علف نون اور واؤ پیش واؤ نون علف نون اور واؤ چار سورتیں ہم نے پڑھی رفا میں رفا کی علامتیں چار طرح سے ظاہر ہو سکتی ہیں نصب کی علامتیں پانچ طرح سے ظاہر ہو سکتی ہیں زبر زیر یا نون زبرولا یا نون زیرولا اور علف پانچ سورتیں نصب کی پانچ سورتیں جو ہے وہ پانچ ہی شکلوں میں جرم نظر آسکتی ہے زیر زبر یا نون زبرولا یا نون زیرولا اور یا پانچ سورتوں میں جرم پانچ سورتوں میں نصب اور چار سورتوں میں ہمیں رفا نظر آسکتی ہے ابھی تک جو ہماری سٹڈی ہے اس میں سر یہ ایک دوار ریپیٹ شکل دیں گے سوری تو تھوڑا سکتی دواری ریپیٹ کر دے آپ سر ایک ایک سوال بھی اگر لے لیں کائنڈلی سر یہ پرناؤنس کے بارے میں ایک ڈاؤٹ ہے کہ جو ہے انڈیپینڈن پرناؤنس وہ پہلے پڑا تھا کہ ہمیشہ مرفوع آلت میں استعمال ہوں گے اور جو ٹیسٹ پرناؤنس ہیں وہ نصب اور مجرور آلت میں استعمال ہوں گے لیکن اشارے کی جوڑی اشارے کی جوڑی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اشارے کا جوڑی میں جو دوسرا اسم ہے وہ انڈیپینڈ پرناؤنس کی بھی احراب ہوئی ہوگی جو دوسرے اسم کی ہے اچھا اشارے والی جوڑی میں پرناؤنس نہیں آسکتے میں نے یہ بات کی تھی اشارے والی جوڑی میں پرناؤنس نہیں آئیں گے پرناؤنس آئیں گے یا جار مجرور کی جوڑی میں یا تعلق کی جوڑی میں اشارے میں یا صفت میں ان دونوں جوڑیوں میں پرو ناؤنز نہیں آئیں گے یا اس میں معرفہ ہوگا پرو ناؤنز پرو ناؤنز معرفہ ہوتے ہیں پرو ناؤنز معرفہ ہوتے ہیں وہ نکرہ نہیں ہوتے جو اشارے بھی جوڑی میں تو پرو ناؤنز آئیں گے نہیں ابھی ہم آتے ہیں پرو ناؤنز کی جو ساری صورتیں بنتی ہیں ہم وہ بھی لکھ لیتے ہیں رفا نصب اور جر کی صورتیں اگر کسی نے نوٹ کرنی ہے تو میں ایک دفعہ پھر سے دور آ رہا ہوں رفا ہمیں نظر آئے گی چار صورتوں میں نمبر ایک پیش کی صورت میں نظر آئے گی جیسے مسلمن یا کتابن 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 دوسری صورت واؤنون زبرولا اونا اونا کی صورت میں رفا نظر آئے گی مسلمون منافقون کافرون یہ رفا کی حالت ہے الف اور نون زیرولا تصنیہ کی صورت میں مسلمانی کافرانی طالبانی یہ تیسری صورت اور چوتھی صورت ہے واو کے ساتھ آئے گا جب یہ اسمائے خمسہ ویسے ہوگا ابو بکر افوکا اور حموکا اور فوکا اور زمالن یہ سارے واو کے ساتھ آ رہے ہیں اسمائے خمسہ جب رفا کی حالت میں ہوتی ہیں تو واو کے ساتھ تو رفا کی پانچ صورتیں پیش اونا آنی اور او پیش اونا آنی اور او کی صورت میں ہمیں رفا نظر آئے گی نصبہ میں پانچ صورت میں نظر آئے گی زبر کی صورت میں نظر آئے گی مسلمان کتبان کتابان ابراہیمہ سنگل زبر کے ساتھ آ رہی ہے اور اینہ کی صورت میں مسلمینہ جب ہم مذکر صالح میں مسلمینہ کافرینہ منافقینہ اینی کی صورت میں مسلمینی تسنیہ مسلمینی کافرینی منافقینی جب یہ ڈیول ہوگا جب یہ تسنیہ کی صورت میں ہوگا دو کی بات ہو رہی ہوگی علف کی صورت میں جب یہ اسمائے خمسہ میں ہوگا عبا بکرین عبا حریرتہ اخاکہ یہ ساری مثالیں علف کی اسمائے خمسہ کی اور چوتھی صورت ہے پانچویں صورت ہے کہ نصب ہمیں زیر کی صورت میں نظر آئے اور وہ ہمیں نظر آتی ہے جمع مونس سالم ہے مسلمات کافرات منافقات سماوات جمع مونس سالم کی حالت نصب زیر کے ساتھ نظر ظاہر ہوتی ہے اور اسی طرح جر بھی پانچ سلطوں میں ہمیں نظر آسکتی ہے زیر کے ساتھ نظر آسکتی ہے جیسے مسلمین کافرین منافقین کتبین اینہ کی صورت میں جمع مذکر سالم مسلمین کافرین منافقین اینی کی صورت میں یعنی تسنیہ مسلمین کافرین منافقین اور یا کی صورت میں اسمائے خمسہ عبی بکر عبی حریرت اخیق ٹھیک ہے اور زبر کی صورت میں جب یہ ممنون من السرف پہ آ رہی ہو ابراہیما احمدا اسماعیلا اسحاپا یعقبا قرآن میں ہم نے جو آیات پڑھیں ہیں اس میں یہ بات بار اس کی جب وہ مثالیں ہمیں ملیں گی ٹھیک ہے جی مہ شکریہ اچھا اب ہم چلتے ہیں اگلے اس پر کے ہم نے جو مرفوعات پڑھے ہیں وہ کتنے ہیں سر آپ اپنا نام بتا دیں گے پورا میں جی سر میرا نام شہزاد اسلام آپ شہزاد اسلام ہیں جزاک اللہ سر نام لے کے آپ کے لئے دعا کریں گے ماشاءاللہ سر جزاکم اللہ خیر اچھا جی اب ہم کریں گے وہ کہ جو ہم نے پڑھے ہیں کون کون سے اسم منصوب ہوتے ہیں کون کون سے اسم مرفوع ہوتے ہیں منصوبات ہم نے چونکہ کتاب میں پڑھے ہیں الگ سے تو اس جو ہم منصوبات سے شروع کرتے ہیں سب سے زیادہ ہیں بھی ہوئی منصوبات یا ایسے اسماع جو نصب کی حالت میں ہوتے ہیں نمبر ایک جس پر کام کا اثر پڑا اور جو کس کو کا جواب ہے تم لافیلیا میں کس کو کا جواب اور اس کو ہم نے نام دیا تھا مفعول بھی نمبر دو تاقید جس کو ہم نے نام دیا تھا مفعول مطلق نمبر تین کیوں 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 کا جواب اس کو ہم نے نام دیا تھا مفعول لی اجلی ٹھیک ہے جی مفعول بھی کون سے ہے مثلا ایک ہم مثال لیتے ہیں جو ہم نے بھک میں بھی لی ہے ہم نے مثال لی تھی ذکرت اللہ ذکرت میں نے ذکر کیا یاد کیا کس کو اللہ اللہ کو یاد کیا تاقید ذکرن تاقید مفعول مطلق میں یہ بات بتائی تھی کہ جو فیل پیچھے آیا ہے اسی کا مصدر دوبارہ ذکر کر دیا جائے جو فیل پیچھے آیا ہے ذکرت اللہ ذکرن حمدت اللہ حمدن اغفر لی محفراتن ارحمن رحمتن یہ کہ جی وہ جو فیل پیچھے آیا ہے اسی فیل کا مصدر دوبارہ ذکر کر دیا جائے تو یہ تاقید ہوتی ہے اور اس کو نام دیا جاتا مفعول مطلق اچھا جی ذکرت اللہ ذکرن میں نے اللہ کا خوب ذکر کیا کیوں کیا پاعتن تو یہ تین ہیں کس کو ذکرت میں نے یاد کیا کس کو اللہ کو تاقید کے ساتھ ذکرن کیوں یاد کیا پاعتن اطاعت کرتے ہوئے اطاعت کرنے کی وجہ اطاعت کرنے کے لیے اللہ کو اپنی جو ہے وہ ایکسپٹنس شو کرنے کے لیے کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں اللہ کے سامنے اپنی فرما برداری کا اظہار کرنے کے لیے یہ تین صورتیں تھی منصوبات کی اس کے علاوہ مزید ہم نے جو پڑھی اور کیا تھی چوتھی صورت ذکرت اللہ ذکرن طاعتن اور اس کے بعد کیا تھا سباہن سر مفول فی مفول فی وقت کس وقت سباہن کس وقت اس کو ہم نے نام دیا تھا مفول فی جو ٹائم بتاتا ہے اور اس کے لیے ہم نے لفظ پڑھا سباہن صبح کے وقت میں نے یاد کیا کس کو اللہ کو کیا وہی ذکرن دیا ذکرن کیوں یاد کیا فاعتن کب یاد کیا سباہن کہاں پانچویر سورت تھی نصب کی کہاں 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 کا جواب یہ بھی مفہول فی ہی ہے لیکن یہ جگہ بتاتا ہے کہاں کہاں ہم نے کیا جواب پڑھا تھا خلف الامام خلف الامام ذکرتو میں نے یاد کیا کس کو اللہ اللہ کو اور ذکرن تاقید کے لیے کیوں یاد کیا طاعتا اللہ کی اطاعت بجالاتے ہوئے کس وقت یاد کیا صبح کے وقت یاد کیا کہاں پر یاد کیا خلف الامام امام کے پیچھے یاد کیا اور چھٹا کیا تھا سر خلف الیف کر کے ہمیں دو زبن نہیں لگائیں گے خلف الامام ایک کون سی جوڑی بن رہی ہے امام کے پیچھے خلف الام امام امام کے پیچھے تعلق کی جوڑی بن رہی ہے تو تعلق کی جوڑی میں پہلے پر تنوین نہیں آسکتی سر ہمیشہ خلف پہ کبھی ویسے آسکتی ہے یا اس کیس میں نہیں آرہی اس کیس میں نہیں آرہی اور ویسے بھی خلف اس کو بتاتا ہے نا پوزیشن کو بتاتا ہے ان کو کہتے ہیں ظرف آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے تو یہ آگے پیچھے دائیں اوپر نیچے ایسے ہی نہیں ہوتے اس کا کسی نہ کسی کے ساتھ جو وہ ریلیشن ہوتا ہے دیوار سے آگے یا دیوار سے پیچھے دیوار کے دائیں یا دیوار کے پائیں پلر کے دائیں پلر کے پیچھے تو یہ آگے پیچھے دائیں بائیں کسی نہ کسی کے ساتھ ہی آئیں گے تو یہ جنرلی ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ یہ تعلق کی جوڑی ہی میں آتے ہیں بہت کم شاز و نادر کسی موقع پر بغیر تعلق کی جوڑی کے آرہے ہوں تو پھر اس پر تنمیل آسکتی ٹھیک اچھا جی کہاں کے بات چھٹا تھا کہ کس حال میں ایسے یہ ہے جی کس گوشے میں جی کس گوشے میں نہیں وہ گوشہ بات میں آئے تھا کس حال میں اور اس کو نے نام دیا تھا حال تو حال یا برج وہ پھر دو طرح کا تھا حال تاخلی ظاہری یا حال اندرونی اندرونی کیفیت ظاہری حالت کیا تھی پاعدا اس حال میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا بیٹھے حالت یہ ہے کہ ظاہر ہے نظر آ رہی ہے اور اندرونی حالت کیا ہے خواش عن کہ میں اندر سے در بی رہا ہوں اللہ سے ٹھیک ہے جی اور آخری کیا صورت تھی جس کو پکارا جائے یہاں سے جملہ ایک نیا شروع ہو جائے تھا کس کو پکار رہے ہیں اس کو ہم نے نام دیا تھا منادہ اور مثال تھی یا رب العالمين اور یہ بات ہی واضح کی تھی کہ یہ اس صورت میں ہوگا کہ جس کو پکار رہے ہیں وہ پورا تعلق کی جوڑی کی صورت میں آ رہا رب العالمين تعلق کی جوڑی بن رہی ہے نا رب العالمین تعلق کی جوڑی کی صورت میں جب وہ جس کو پکارا جا رہا ہے تو جوڑی جو پہلے والا نصب کی حالت میں آئے گا چھیک جی اور یا رب آئے گا صرف تنوین نہیں ہوگی سنگل پیش کے ساتھ آئے گا کس کو پکار رہے ہیں اس کے بعد آیات آٹھوہ کس گوشے میں اس کو ہم نے نام دیا تمییز اور اغفر لی تیار رب العالمین اغفر لی فانتا خیر جو ہم نے مثال دی تھی فانتا خیر غافر فانتا خیر غافر غافر جہاں پر منصوب آ رہا ہے یہ گوشے کو بیان کر رہا ہے آپ سب سے بہتر ہیں کس گوشے میں بہتر ہیں کس حصیت سے بہتر ہیں کس اعتبار سے بہتر ہیں تو غافر نے اس کو آگ پر ایکس لین کر دیا بخشش کرنے والے کی حصیت سے بہتر ہیں ہے لیکن بعض اوقات وہ مستر کی صورت میں بھی آسکھ دسویں چیز تھی کانہ وغیرہ کی خبر اور گیارویں چیز کہتی ہے پورے جنس کی نفی لا کی صورت میں جب ہو لا کے ساتھ جب کر رہے ہوں پوری جنس کی نفی تو انہ اور کانہ کی مثالیں تو ہم ابھی دیکھ آئے ہیں پیچھے تفصیل سے اور پوری جنس کی نفی لا کے ساتھ تو اس کے لیے ہمارے پاس بڑی عام فہم سی مثال ہے لا الہہ لا الہہ الا اللہ تو الہہ جو ہے وہ الہہ لا الہہ معبود کی کوئی بھی جنس نہیں ہے معبود کی کوئی بھی جنس نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کی یعنی الہہ کی کوئی بھی صورت کوئی بھی چھوٹا بڑا اور چچا جھوٹا قرآنہ نیا اور یا وہ ادھورہ یا پورا کسی بھی قسم کی کوئی بھی صورت الہہ کی نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ پوری جنس کی نفی ہوگی تو یہ گیارہ چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھی نصب کی حالت میں آتی ہیں گیارہ اسواہ ہیں جو نصب کی حالت میں آتی ہیں نمبر ایک کس کو کا جواب جلہ فیلیہ میں کس کو کا جواب ذکرت اللہ تحقید ذکرہ تحقید وہ ہوتی ہے جو جو پیچھے فیل آیا تھا اسی کا آگے مصدر دوبارہ ذکر کر رہے ہیں تحقید کے لئے کیوں کا جواب یعنی مفرول لی اجلی ہی فاہتا کس وقت ٹائم بتانے کے لیے کام کا ٹائم کیا تھا اب یہ کام کیا تو اس وقت کیا ٹائم کیا ہو رہا تھا صبحان صبح کا وقت وہ جگہ کونسی تھی جہاں پر یہ کام ہوا خلف الامام تو یہ بھی نصب کی حالت میں آئے گا حالت کونسی تھی آپ کی ظاہری طور پر آپ کی کیا حالت تھی کھڑے ہوئے تھے بیٹے ہوئے تھے لیٹے ہوئے تھے چل رہے تھے کیا تھے تو آئیدن حالت ظاہری بیان کر رہے ہیں آشیان اندرونی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ اندر سے میں ڈھرا ہوا تھا پھر جس کو پکاریں پکارنے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ آپ پکاریں ایسے کو جس کا نام جس کو آپ پکار رہے ہیں ایک ہی لفظی ایک ہی لفظ ہو جیسے یا محمد یا حالد یا عبد الرحمن یا سلمان یہ ایک لفظ کا جو نام ہے اس کو پکار رہے ہیں تو یہ پیش کے ساتھ آئے گا لیکن اگر آپ جس کو پکار رہے ہیں وہ تعلق کی جوڑی کی صورت نہ ہو تو پھر وہ نہ سب کی حالت میں آئے گا یا رب العالمین یا عبد الرحمن یا غلام اللہ اس طریقے سے آئے گا ٹھیک ہے جی تو پکارنے کا جو ہے وہ اس کے اپنے تفصیل ہے کہ پکارنے میں اگر محمدو پکارنا ہے تو وہ یا محمدہ نہیں ہوگا وہ یا محمدو ہوگا اور اگر جو ہے وہ یا رسولہ یا رسول اکیلا کہنا ہے تو یا رسولو ہوگا لیکن جب اللہ کو ساتھ ملائیں یہ رسول اللہ ہے تو پھر یا رسول اللہ ہوگا یا رسول اللہ آپ حدیث وغیرہ میں سنتے ہوں گے کہ صحابہ اکرام عرض کرتے تھے یا رسول اللہ یا رسول اللہ باہازیہ الازاحی یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں اے اللہ کے رسول ٹھیک ہے جی اور ہم اپنے آس پاس جو ہے وہ اکثر سنتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے جی گوشے کو بیان کرتے ہیں فَأَنْتَ خَيْرٌ غَافِرًا تو خیرون انتا خیرون ایک بات بیان کی لیکن اس کے اندر کنفیوزن تھی انتا خیرون آپ بہت اچھے ہیں اب اچھے کس حساب سے ہیں رحمت کے لیے آج سے اچھے ہیں مغفرت کے لیے آج سے اچھے ہیں رزق دینے کے لیے آج سے اچھے ہیں کس اعتبار سے اچھے ہیں تو غافرن نے آ کر وہ جو ایک مفہوم کے اندر ایک بوسط تھی اس کو محدود کر دیا اور تیہ کر دیا کہ یہاں بھلائی کی جو بات ہو رہی اچھائی کی بات ہو رہی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ معاف کرنے میں اور بخشنے میں اچھے ہیں انہ وغیرہ کا اسم اور کانہ کی خبر انہ کا اسم ان اللہ ان اللہ غفور اور ان اللہ ما صابرین ان اللہ انہ کا اسم اور اس کی بہنوں کا بھی اسم جیہا وہ منصوب ہوتا ہے نصب کی حالت میں ہوتا ہے اور کانہ وغیرہ کی خبر جو ہے وہ نصب کی حالت میں ہوتی ہے کان اللہ غفورا کان اللہ غفورا کنتم صادیتین اور آخری جنسی گیرمی پوری جنس کی نفی جب لا کے ساتھ کی جائے ایسی لا جو پوری جنس کی نفی کرنے کے لئے آئے آپ جانتے ہیں کہ لا کی نفی ہم جو ہے وہ بعض اوقات سمپل نفی کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم فیل کی نفی کرتے ہیں جب لا کے ساتھ تو وہاں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم کتنی نفی کر رہے ہیں بس ہم مطلق نفی کر رہے ہیں لیکن جب اسم کے ساتھ نفی ہوتی ہے لا کی تو وہ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ لا کی نفی پوری جنس کے لئے ہو لا الہ الا اللہ اور قرآن میں جو آیت ہے لا رعیب فیہی لا رعیب فیہی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو شک کی ہر قسم کی نفی کی ہے پوری جنس میں شک کی نفی کرتی گئی ہے یارہ چیزیں نصر کی حالت میں آتی ہیں سر اگر آپ لکھیں وائٹ بورڈ پر تو میں اگزامپل بتاتی ہوں جیسے بک میں تھی وَبَنَّيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادَ ایک منٹر جی جی مثال کیا تھی وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَنْ شِدَادَ جی سر اس میں فَوْقَكُمْ تو آ جائے گا نا مَفْعُلْ فِي ہی اور سَبْعَنْ جیسے لازٹ جب یہ کلاس چل رہی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ یہ مفعول بھی ہی ہے تو اب شداد کیا ہوگا یہ کیا صفت مار ہوگی سَبْعَنْ کے ساتھ اب آن کی صفت ہو جائے صحیح ٹھیک ہو گیا تو اس کو بھی ہم مفعول بھی ہی کہیں گے نہیں اس کو مفعول بھی نہیں گئیں اس کو ہم صرف اتنا کہہ دیں گے کہ یہ مفعول بھی کی صفت ہے بس صحیح ٹھیک ہے اور سر اسی طرح سر اسی طرح ایک ایک اگزامپل جو بک میں ہے وَلْقُرْآنِ ذِذِّكْر جو ذُو جو اپنا اس میں گیا ہے حالت جر میں گیا ہے تو یہ وَاو قسمیہ کے بعد قرآنی کو مطلب قسرہ آیا ہے نا یعنی یہ وَاو قسمیہ کے بعد حرف جری کاؤنٹ ہوتا ہے نا تو یہ جو ذِذ ذِكْرِ ہے یہ قرآنی کے ساتھ کی صفت کی جوڑی کاؤنٹ ہوگی الْقُرْآنی کے لیے ذِذ ذِكْرِ صفت آ رہی ہے صفت کے طور پر ذی آئے الْقُرْآنی مجرور تھا تو ذی بھی مجرور آ گئے یعنی جو صفت کی جوڑی ہوتی ہے اس جوڑی کے اندر مزید تعلق کی جوڑی بھی یہ بن رہی ہے تو یہ بھی اس میں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے جو نحو کی تعریف کیا وہ کیا تھی وہ یہی تھی نا کہ نحو کے اندر ہم کیا کرتا ہے کہ جو الفاظ ہم بنا چکے ہیں ان الفاظ کو الگ الگ ملا کر جملے بنا لیے جائیں یا الفاظ پلس جو جوڑیاں بنائی ہیں ان جوڑیوں کو بھی ایڈ کر لیں یعنی ابھی تک ہم نے جو بات کیا کہ جملہ اسمیہ میں ایک مبتدہ اور ایک خبر دونوں اسم ہوں گے لیکن آگے جل کے ہم پڑھیں گے کہ خبر بعض وقت یعنی جوڑیوں میں سے بھی کوئی آ جائیں گی جیسے ایک سادہ مثال دوں محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد تو گیا مبتدہ رسول اللہ ہی تعلق کی جوڑی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی ہے سمجھ رہا کیسا جوڑیوں کی جب ہم نے پریکٹس کی ہے رائیتو حاز البیتہ رائیتو ذالک البیتہ تو رائیتو فیل ہے اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی زمیر ہے وہ فائل ہے ذالک البیتہ یہ جوڑی بھی ہے لیکن یہ پیچھے کے لیے مفہول بھی بن رہا ہے لیکن ہم نے جب جملہ فیلیہ پڑھا ہے تو ہم نے سادہ مثال لیا ہے خلق اللہ الارضہ ایک لفظی مفہول لیا ہے لیکن یہی جوڑیاں کبھی فائل کے طور پر آ رہی ہوں گی کبھی مفہول کے طور پر آ رہی ہوں گی کبھی صفت کے طور پر بھی آ سکتی ہیں تو یہ جوڑیاں جیسے باقی قسم آ رہا سکتے ہیں اسی طرح یہ جوڑیاں بھی کسی نہ کسی جگہ پر آ سکتی ہیں ساری قرآن جو ہے غیر منصرف ہوگا والقرآن نہیں قرآن غیر منصرف جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا کہ اگر قرآن سے مراد جو ہے وہ خاص قرآن لیا جائے جس کو ہم مصحف کہتے ہیں تو اس صورت میں تو اس کو جو ہے وہ غیر منصرف پڑا جائے گا لیکن قرآن مجید میں جب قرآن استعمال ہویا تو وہ غیر منصرف نہیں کیا جائے وہاں پر اس کو منصرف ہی لیا ہے اس کو عام لیا ہے قرآن انہا انزلنا ہو قرآنن پنوین کے ساتھ آیا ہے تو اس کو جو ہے وہ غیر منصرف نہیں جائیں گے جی ٹھیک ہے ساری ول قرآنوں کو ہم کس جوڑی میں ڈالیں گے جار مجروف ول قرآنوں کل جوڑی نہیں ہے یہ واو عطف بل ہے واو کی حملے چیزیں قسم والا نہیں ہے قسم والا اگر قسم والا واو ہوگا تو پھر جار مجروف کی جوڑی نہیں ہے طرح یہ قسم والا واو ہے میرے خیال میں یہ ول قرآنی میں تو جو نا یہ تو جار مجروف ہے لیکن اگر ول قرآن ہو تو پھر وہ جار مجروف نہیں ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی 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 کوششن پلیز قانا میں ہم نے جیسے پڑھا اگر واحد آتا ہے تو اس کے ساتھ قانا واحد آئے گا جمع ہے تو جمع ہے گی لیسے قانو صادقین ہم نے پڑھا خبر اس کی جمع تھی تو قانو بھی جمع پڑھا ہم نے لیکن جو ہماری اگزیمپل ہے جیسے مسلمونہ صادقینہ تو اس کے ساتھ قانا ہے وہ ساتھ مجھے کرتا ہوں میں میں کلیر کرتا ہوں دیکھیں جمع اس صورت میں آئے گا جب اس کے لیے جو اس کا اسم بننا ہے وہ ضمیر کو لینا ہے مسلم اب عام جملہ فعل سے رہی خلاقہ خلاقہ اللہ الارضہ خلاقہ واحد ہے اس کا فائل اللہ ہے یہ بھی واحد ہے اچھا ہم خلاقہ کو چھوڑ دیتے ہیں ہم نصارہ لیتے ہیں نصارہ نصارہ حامیدن خالدن نصارہ حامیدن خالدن کیا ترجمہ ہوگا حامید نے خالد کی حامید نے خالد کی مدد کی اگر میں نے کہنا ہے کہ بہت سے مسلمانوں مسلمانوں نے خالد کی مدد کی بہت سے مسلمانوں نے مسلمانوں نے خالد کی مدد کی نصاروں نہیں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اب مسلمان بہت سے مسلمانوں کے لیے ہمارے بیس لفظ کہا ہے المسلمونہ المسلمونہ رفع کے ساتھ دیکھیں گے کیونکہ یہ کام کرنے والے ہیں خالدن سنگلر آ جائے گا خالدن اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر کیا آئے گا نصارہ آئے گا یا نصارہ آئے گا نصارہ آئے گا نصارہ یہاں پر کہنا اگر فیل کا جو فائل ہے فیل کا جو فائل ہے وہ الگ ایک نئے لفظ کی صورت میں لکھا ہوا آ رہا ہے irrespective of that کہ وہ واحدہ یا جمع اس چیز کی طرف نظر کیے بغیر کہ وہ واحدہ یا جمع اگر فیل کا فائل بعد میں دوبارہ الگ سے ایک نیا اسم آ رہا ہے جس کو ہم نے فائل بنانا ہے تو اس صورت میں فیل ہمیشہ واحد ہوگا صرف مذکر اور مونس میں خیال رکھا جائے گا یعنی اگر مونس ہوگا تو فیل مونس آ جائے گا اور اگر مذکر ہوگا تو فیل مذکر آ جائے گا واحد جمع کے اعتبار سے نصارہ المسلمونہ ہوگا اور نصارہ المسلمو ہوگا یا نصارہ المسلمانی ہوگا واحد ہو تصنیہ ہو یا جمع ہو تینوں صورتوں میں فیل واحد ہی رہے گا اب آ جائے کانا پہ کانا بھی جو ہے وہ اصل میں تو فیل ہی ہے ٹھیک ہے اب کانا کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ کانا کا اسم اگر الگ سے لکھا ہوا ہے ایسے جو مثال آپ نے دیا اس لیمونہ وہاں پر لکھا ہوا ہے تو جب لکھا ہوا ہے تو پھر کانا واحد ہی رہے گا لیکن اگر الگ سے لکھا ہوا نہیں آ رہا بلکہ اس فیل کے اندر سر ایک کانا کا اسم تو پھر وہ جمع کی صورت جائے گا ٹھیک ہے سر جزا آتے ہیں سر ایک ایک اگزامپل ہے اب اس میں سر جو مفعول ہے وہ تو رب ہے نا یعنی کس کی حمد بیان کی جائے وہ تو رب ہے لیکن وہ کسرہ اس کی نیچے اس وجہ سے آئی ہے کہ وہ حمدی ربی یعنی تعلق کی جوڑی ہے تعلق کی جوڑی کا دوسرا لفظ ہے ٹھیک ہے تو اب اس حالت میں کہ جب وہ اس کی نیچے کسرہ ہے اور وہ تعلق کی جوڑی کا دوسرا لفظ ہے تو وہ حالت جر میں ہے لیکن مفعول ہونے کی وجہ سے کیونکہ مفعول بھی ہی ہے نا وہ کہ کس کی حمد بھی ہے کہ اس کو کیا سکا جائے گی یہ منتو ہے یا مجری ہے سر آپ لکھئے نا وَسَبِّح جی سَبِّح بِحَمْدِ رَبِّكَ بِحَمْدِ رَبِّكَ ترجمہ کیا کہا رہی ہے آپ سَبِّح تَسْبِح جی سَاتھ اپنے رب کی حمد کے ساتھ جی اپنے رب کی حمد کے ساتھ تو رب کی حمد ہے نا رب کی حمد ہے اس وجہ رب کی حمد کو رب کی حمد کو ازئے تول لے رہے ہیں رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر اب یہاں پر مفہول ہے ہی نہیں اگر اتنا سبیت بھو اس کی تسبیح بیان کر بھی حمد ربی کا تو پھر ہم کہتے ہیں مفہول آ رہا ہے یہ نہیں ہے تو ہم سیدھا سیدھا کہہ دیں گے کہ یہ سبی فیل ہے بھی حمد ربی تعلق کی جوڑی ہے ربی کا پھر تعلق کی جوڑی ہے یہاں پر مفہول ہے ہی صحیح مفہول جب بھی آئے گا وہ اسی صورت میں آئے گا جب وہ ڈیریکٹ مفہول بن رہا ہو جار مجرور جب آ جائے تو جار مجرور کی صورت میں اگرچہ وہ بعض وقت مفہوم تو وہ دے رہا ہوتا ہے مفہول والا لیکن ہم اس کو انیلیسس کرتے وقت اس کو مفہول نہیں گئے صحیح صحیح ہو گیا اور سر ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے بیچ میں ابھی مہمان بھی آگئے تھے تازیت کے لیے تو میں اٹھ گئی تھی میں پوری کلاس سن بھی نہیں سکی بیچ میں تو اس طرح اگر آج ہی اس کی ریکارڈنگ اپلوڈ ہو جائے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پوری کے کر دوں گا ہو سکتا ترالیٹ ہو جائے لیکن اس کا مجری منصوبات ہم کر چکے تھے اب آج ہیں رفع کی حالت میں کون کون سے اسم ہوتے ہیں مرفوعات نمبر ایک مبتداء مرفوع ہوتا ہے نمبر دو خبر مرفوع ہوتی ہے نمبر تین انہ وغیرہ کا کی خبر مرفوع ہوتی ہے اور کانہ وغیرہ کا اسم مرفوع ہوتا ہے ابھی تک ہم نے یہی پڑھیں اس میں کچھ اور ایڈ ہوگی لیکن سوری صرف فائل جو جی فائل فائل بھی ہے فائل کام کرنے والا تو یہ ایک دو تین چار اور پانچ پانچ صورتیں ہم نے ابھی دیکھ پڑھی ہیں کچھ مزید اس میں ایڈ ہوں گی تو جو ابھی دیکھ پڑھی ہیں اس کو ہم دیکھنے مبتداء ہم جانتے ہیں جملہ اسمیہ کے پہلے حصے کو مبتداء کہتے ہیں اللہ غفور ٹھیک ہے خبر دوسرے کو خبر کہتے ہیں تو اللہ غفور دونوں رفع کی حالت میں تے انہ کی خبر یعنی دوسرا حصہ ان اللہ غفور ان اللہ غفور دوسرا حصہ جو ہے وہ انہ کی خبر ہے اور وہ مرفوع حالت میں ہوگی کانہ کا اسم کاناللہ ہو یہ رفع کی حالت میں ہے خبر میں سب میں ترے گئے کاناللہ غفور اور فائل کام کرنے والا سبجیک وہ بھی رفع کی حالت میں لکھا جائے گا خلاق اللہ ادا کیا اللہ نے خلاق اللہ ادا کیا اللہ نے نصارا حامد مدد کی حامد نے تورابا خالد مارا خالد نے تو جو کام کرنے والا ہے وہ بھی رفع کی حالت میں لکھا جائے گا تو یہ ابھی تک جو ہم نے پڑا اس میں سے پانچ صورتیں ہیں جس میں حسم مرفوع ہوتا ہے اور مجرور جو ہے وہ صرف سر یا کے بعد جو منادہ آتا ہے انڈویجولی ہم نے نہیں پڑا اس کی اس کو چھوڑ دیا ہے بلان اچھا وہ ابھی ان میں شامل نہیں ہے ان مرفوعات میں وہ آئے گا بھی نہیں وہ کسی اور کٹیگری میں آئے گا مجرور کی دو ہی صورتیں ہیں ایک کہ حرف جر کے بعد جب آئے اور دوسرا تعلق کی جوڑی کا دوسرا ہی صورت یہ دو جو ہے وہ مجرور جر کی حالت میں ہوتے ہیں حرف جارہ کے بعد فی دینی فی الارضی من ربی اور الاللہ ہی یہ سارے جار مجرور کی جوڑی ہے تو حرف جر کے بعد آنے والا اسم مجرور ہوتا ہے تعلق کی جوڑی بیت اللہ ہی رسول اللہ ہی کتاب و حامدن قلم و خالدن اور جب وہ بیت و حامدن کچھ ملیں تعلق کی جوڑی کا دوسرا اسم بھی جر کی حالت میں ہوتا ہے تو مجرور حالت کے لئے اسم کے مجرور ہونے کی دو صورتیں ہیں مرفوع ہونے کی پانچ صورتیں ہم نے ابھی تک پڑھی اور منصور ہونے کی گیارہ صورتیں یہ ساری آپ کی جب وہ منصور کی گیارہ صورتیں آپ کی بھک میں لکھی ہوئی ہیں مجرور کی دو صورتیں انڈرسورٹ ہیں دو ہی صورتوں میں ہم نے پڑھا اور مرفوع آگ کی پانچ صورتیں آپ لوگ نوٹ کر لیں اپنے پاس پڑھی ہوئی ہیں لیکن اس طرح اکٹھی لکھی نہیں ہے کہ یہ پر میرا خیال ہے سار مجرور کی کیا اور بڑھ سکتی ہیں بعد میں مجرور کی نہیں بڑھیں یہ نہیں مجرور کی یہ دو ہی رہیں مرفوع کی بڑھیں ہی مجرور کی بس یہی صورتیں رہیں اچھلی اب ہم آج ہیں وہ جو قویسٹن تھا ایک کے زمائر کو ہم ڈسکس کر لیں اگرچہ وہ ہمارے قویسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن بارحال ایک مفید چیزیں آگے چل کر کام آئے گیا ضمیر یا پرو ناؤن کی دو صورتیں ہیں ایک کو کہتے ہیں متصل اور ایک کو کہتے ہیں منفصل متصل کا معنی attached اور منفصل کا معنی detached attached pronouns اور منفصل detached pronouns ٹھیک ہے جی اب جو منفصل ہیں مجھے پہلے ہم متصل کی بات کرتے ہیں ضمیر متصل جو ہے وہ ضمیر متصل کو ہم بیسکری جو دیکھیں گے وہ ہوگی یا منصوب ہوگی مجرور ہوگی ٹھیک ہے متصل منصوب متصل مجرور متصل اور منفصل جو ہے وہ جو ابھی تک کے لیے مانے لیے ضروری ہے وہ ہے مرفو جو ہے وہ منفصل ہوگی مثال کے طور پر مرفو منفصل کی کیا مثال ہے جو ہم نے کیسی ون نے پڑھا ہوا ہم انتا انا انتم نحنو جو اکیلی بڑی جاتی ہیں ہوا ہم انتا انا انتم نحنو یہ کہلاتی ہیں منفصل ڈیٹیچ دو پروناؤن اور یہ رفع کی حالت میں ہوگی ہوا آپ کو کہیں بھی لکھا ہوا نظر آئے تو وہ رفع ہوگا ہم کافرون ہم المفلحون ہم المتقون ہم ہم صالحون یہ ہم جو آ رہے یہ بھی آپ کو نظر آئے کہیں پر اس طرح سے تو یہ مرفو حالت ہوگا انتا انا انتم نحنو یہ سب ہمیشہ مرفو ہوتے ہیں اچھا جب یہ متصل ہوتے ہیں یعنی جب یہ اٹیشد ہوتے ہیں تو یہ منصوب بھی ہو سکتے ہیں اور مجلور بھی ہو سکتے ہیں منصوب کی مثالیں دیکھیں ہم نے QC1 میں ایک چیز پڑھی تھی خلاقہ ہو خلاقہ ہم اسی طرح خلاقہ کا خلاقہ نی اسی طرح خلاقہ کم خلاقہ نا تو جب فین کے ساتھ آ رہو خلاقہ ہو پیدا کیا اس نے اس کو خلاقہ ہم پیدا کیا اس نے ان سب کو خلاقہ کا پیدا کیا اس نے آپ کو خلاقہ نی پیدا کیا اس نے مجھے خلاقہ کم پیدا کیا اس نے آپ سب کو خلاقہ نا پیدا کیا اس نے ہم سب کو تو یہاں پر یہ جو ہو ہم کا ی کم نا آ رہا ہے یہ ایز ای اوبجیکٹ آ رہا ہے مفہول کے طور پر آ رہا ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہاں پر جب یہ فیل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آ رہے ہیں تو اس صورت میں یہ پرو ناؤنس جو ہیں یہ منصوب حالت میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور اگر یہی ہو ہم کا یکم نا حرف جر کے بعد آئے یعنی جار مجرور کی جوڑی میں آئے یا تعلق کی جوڑی میں آ رہے ہوں تو ان دونوں صورتوں میں یہ پھر مجرور ہوتی ہیں ان دونوں صورتوں میں یہ جو پرو ناؤنز ہیں جو اٹیچڈ پرو ناؤنز یہ مجرور کہلاتی ہیں ٹھیک ہے جی میرے خیال میں ہمارے لیے اتنی جو وہ کافی تھی جو میرے تک اچھا آخری دو چیزیں رہ گئی انتصوری ایک تو اسپاہ خمسہ ان کی بات جسرم کر چکے ہیں غیر منصرف غیر منصرف کو اگر ہم دیکھ لیں تو غیر منصرف میں ہم نے جو کچھ چیزیں پڑھی ہیں عام طور پر اسم کے اندر جو وہ تنوین بھی آتی ہے زیر بھی آتی ہے زبر بھی آتی ہے پیش بھی آتی ہے لیکن کچھ اسم خاص ہوتے ہیں جن کے اندر تنوین یا زیر نہیں آتی عام طور پر تو وہ اسموں کی قسمیں جو ہیں وہ یہاں پر آپ کی بک میں لکھی ہوئی ہیں میں وہی سے دیکھ کر بول رہا ہوں میں لکھوں گا نہیں آپ لوگ بھی اپنی بک کو سامنے رکھ سکتے ہیں اور جو وہ پھر اس کے بعد اگر کسی کا کچھ پسچن ہو تو ہم پسچن سکھ لیں تو یہ صورتیں ہیں مردوں کے ایسے نام جن کے آخر میں تا آ رہی ہو گولتا معاویہ خسامہ طلحہ حمزہ حزیفہ حنزالہ یہ جتنے بھی مردوں کے نام ہیں جن کے آخر میں تا آ رہی ہو یہ سارے کے سارے غیر منصرف پڑے جاتے ہیں اسی طرح دوسری چیز دوسری صورت ہے جب خواتین کے نام جو ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں عام طور پر یہ تو تقریباً آل بوسٹ غیر منصرف ہوتے ہیں خواتین کے نام بریم زینب اور جا وہ خدیجہ فاطمہ کلسوم رقیہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جائے وہ غیر منصرف ہوتے ہیں اور اس کے بعد انبیاء اور فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہیں انبیاء اور فرشتوں کے نام بھی غیر منصرف ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاب یعقوب جبریل میکال اسرافیل حاروت ماروت انبیاء کے نام فرشتوں کے نام غیر منصرف ہیں اسی طرح ایسے نام جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان کے ہوں لیکن ایز ایس عربی میں لگا لیا جائیں تو وہ بھی غیر منصرف ہیں فرعون نمرود شداد حامان قارون یہ عربی کے نام نہیں ہے دوسری زبانوں کے نام ہے لیکن عربی میں اسی طرح استعمال ہو رہے ہیں تو یہ بھی غیر منصرف آئیں گے احمدو کے وزن پر یعنی افعالو کے وزن پر آنے والے جتنے بھی اسم ہوں گے وہ بھی غیر منصرف ہوں گے اکبرو اسلامو اسغرو ارشدو اعظامو یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے اسی طرح ایسے نام جن کے آخر میں علف اور نون آ رہا ایسے نام جن کے آخر میں علف اور نون آ رہا ہو وہ بھی غیر منصرف ہیں عثمان سلمان حمدان رمضان شعبان یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں نام ہے اور ان کے آخر میں علف اور نون آ رہا ہے عمارو کے وزن پر آنے والے فعالو کی طرح فعالو کی ساؤنڈ پر آنے والے اسما بھی غیر منصرف ہیں عمارو زفارو حبالو زحالو یہ سارے کے سارے بھی غیر منصرف ہیں اور ملکوں اور شہروں کے نام ملکوں اور شہروں کے نام بھی عام طور پر غیر منصرف ہوتے ہیں چونکہ اس کو اگر ہم کٹیگرائز کریں تو یہ اس کٹیگری میں بھی آ جاتے ہیں کہ عربی زبان کے نام نہیں ہوتے دوسری زبانوں کے نام ہیں تو دیفنٹی جب دوسری زبان میں جائے گا دوسری زبان کے لفظ عربی میں جائے گا تو وہ غیر منصرف ہی ہوگا مصر مکہ لندن بابل ٹھیک ہے جی اور لاہور کراچی پشاور ملتان یہ سارے غیر منصرف ہیں اچھا جی منافع ایسی جمع جمع ہو جس میں آخر میں علف اور علف کے بعد دو حروف آ رہے ہوں علف اور علف کے بعد دو حروف آ رہے ہوں تو ایسی جمع بھی غیر منصرف ہوگی مطاعم مشارب مساجد مصارف مکاتب یہ سارے کے سارے غیر منصرف ہوں گے ایسی جمع جس کے آخر میں علف اور علف کے بعد دو حروف ہیں پھر ایسی جمع جس کے آخر میں علف اور حمزہ ہو علف اور حمزہ ہو لیکن اس سے پہلے تین حروف آ رہے ہوں علف اور حمزہ ہو لیکن اس سے پہلے تین حروف آ رہے ہوں تو یہ بھی غیر منصرف ہوگی سعاداؤ علماؤ رحماؤ شہاداؤ جس کے سالے کے سارے غیر منصرف ہوں گے پہچان یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے آخر میں علف اور حمزہ اس سے پیچھے آپ جائیں تین حروف ہیں اگر تو غیر منصرف ہوگا اسی طرح ایسی صفات جن کے آخر میں علف نون آ رہا ہوں نام ہو یا صفت دونوں صورتوں میں جب علف اور نون آ رہا ہو تو ایسی صورت میں وہ غیر منصرف پڑھا جائے گا ناموں کی مثالیں اوپر دیکھنی ہیں میں آفان، عثمان، سلمان، حمدان اور صفات کی مثالیں یہ آگئی ہیں غطبان، جوعان، تعبان، شبعان، قسلان، سکران یہ ساری جو ہے وہ صفات ہیں یہ بھی علف نون اور نون کے ساتھ ہیں تو یہ بھی غیر منصرف کے طور پر آئے اور آخری ہے سب یہ برحان اس کا ڈگری میں نہیں آتا برحان بھی اس کا ڈگری میں آئے گا ایک ان پچھلے شد ہوم وقت میں اس کو شد ادروے کیا ہوا ہے برحان منصرف دیا ہوئے فرسول اس میں منصرف دیا ہوئے فرسول برحان کو کیوں سر میں چیک کرتا ہوں برحان کو کرنے کی ایک وجہ شاید یہ ہوگے اس میں جو ہے وہ میں دیکھنے گا کیوں ہیں اگر وہ غلطی ہوئی تو اس کو ٹھیک کرنے گے کتاب میں سر برحان دیا ہوئے کتاب میں برحان دیا ہوئے یہ بالکل ایسی ہے قرآن میں بھی میں رکھان سے برحان آیا ہے نا تو وہ قرآن کو دیکھتے ہوئے شاید ایکسپشنز میں سے آ رہا ہوں اور مساریف فلی مثال یعنی علف اور علف آپ جمع ہو جمع کے آخر میں علف اور علف کے بعد تین حروف ہوں علف اور علف کے بعد تین حروف اور درمیان والا حرف کمزور یا ساکن تین درمیان والا حرف جو ہے وہ ساکن ہو اس کی جو ہے وہ دیکھنے نمبر ایک جمع ہو نمبر دو علف ہو آخر میں نمبر تین علف کے بعد تین حروف اور پھر ان تین میں سے درمیان والا کمزور ساکن مساریف مسابیح مکاتیب محاریب مواقیت ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے جو ساڑی جو بھی غیر منصرف کے ساتھ ہم علف لام ال لگاتے ہیں تو بھی ہمارے سیم لوز ہی پلائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے المساجدو المساجدہ المساجدہ یہی ہوگا اچھا اس میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ آخری جو آپ کے بک میں ٹیبل کے سارے کے بعد آخر میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے غیر منصرف اسمہ میں رفا نصب اور جر کے قواعد کے متعلق کچھ استثناء آٹ یعنی ایکسپشنز ہیں جن کو ہم بعد میں پڑھیں گے تو وہ بعد میں پڑھیں گے ویسے ابھی کے لئے اتنا سمجھ لیں کہ کبھی کبھی کچھ مطلب مواقع ایسے ہیں جہاں پر زیر آ جاتی ہے غیر منصرف کے لئے زیر آ جاتی ہے لیکن تنوین پھر بھی نہیں آتی کسی بھی فورمیٹ میں ہم الل لگائیں گے اس کی روز چینج ہو جائیں گے پھر اللہ لگانے سے اللہ لگ جائے گا تو ایسی صورتوں میں اللہ لگنے سے پھر یہ اس کے نیچے غیر زیر تو آ سکتی ہے اگر حالت جرم ہے لیکن تنوین پھر بھی نہیں آئے گی ٹھیک ہے تنوین یہ نہیں آ رہی کیونکہ آل کے ساتھ کبھی تنوین آئی نہیں سکتی نہیں وہ تو مطلب وہی نا تنوین میں ہی کہہ رہا ہوں کہ تنوین تو کسی صورت میں بھی نہیں آئے گی زیر آنے کی ایک صورت پوجود ہے زیر آ سکتی ہے اس کی ایک صورت جو ایکسپشنز ہیں جو صورتوں میں زیر آ سکتی ہے ان میں سے ایک ایکسپشن یہ ہے کہ کسی غیر منصرف کے شروع میں ال لگا دیا جائے ایک صورت ہے ٹھیک ہے جی اب باقی مزید جوہ وہ مثالیں ہیں کچھ اور ایکسپشنز ہیں اور کون کسی صورتیں ہیں جن میں کوئی جوہ وہ زیر آ سکتی ہے تو وہ انشاءاللہ ہم بات میں پڑھ لیں سار اس میں جو آپ نے تھرڈ پوئنٹ بتایا کہ درمیان والا کمزور ساکن ہو تو یہ جن میں ایکسپل ہیں ان میں تو الف ہی ہے تو کیا الف ہی ہوگا کمزور ساکن یا اور باقی نہیں الف کے بعد یا آ رہا نا یا مصابیح مکاتیب مساریف موسلی یہی ہوگا یا ہی ہوگا یا ساکن ہوگا موسلی ٹھیک مفاعیل مفعول جتنے بھی ہیں نا اسم مفعول جتنے بھی ہیں ان کا آپ اس طرح کی جمع بنا سکتے ہیں منصور سے مناصیر مضروب سے مضاریب مکتوب سے مکاتیب مفتوح سے مفاتیح پریکٹس کے لیے اگر آپ بنانا چاہیں تو یہ بنا سکتے ہیں تو حاضر معندی اب آپ لوگوں کی اگر کوئی بات رہ گئی ہے جو آپ پوچھنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور قویز کی ڈسکشن ہم کریں یا آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے ابھی تک حل نہیں کیا ہے جنہوں نے کیا ہے ان کا کوئی کامنٹ ہو قویز کے اوپر تو کسی نے بھی نہیں کیا ہوئے کوئی جس نے حل کیا ہو اور میں دیکھ رہتا ہوں یہاں پہ جی سر میں نے کیا ہے لیکن اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی 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 ڈاؤٹ تو نہیں ہے لیکن ایک سوال میں تھا کہ پہلا اسم بتائیں جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ اسمیہ بتائیں وہ دونوں جملہ اسمیہ تھے لیکن ان آرڈر جواب نہیں دیا تو دونوں غلط ہوگے لیکن تھے جملہ اسمیہ دونوں ایسا سوال پوشش کریں گے کہ اس طرح کا نہ ہو ایک ہی کریں گے کوئی نہ کوئی تو پھر چلئے لٹھیک ہو جائے گی اس طرح کا آرڈرز کی یا اگر ہوا بھی تو آرڈرز کی غلطی جو ہوگی وہ آپ لوگ ہمیں بتا دیجئے گا مطلب ہم نظر بھی آ جائے گا ہمیں تو یہ میرے سامنے کھل گیا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا تو اشارہ باتیں تو ساری ٹھیک ہیں فیل عمر سلا سی مزید فی ہی سے اس طرح کی جو ہے نا وہ کچھ سوڑی سی بیچ میں جو آہ رسٹکشنز لگائی گی ہوتی ہیں ان کو ذرا مور سے دیکھ لیا کریں تو آئی ہوب کہ انشاءاللہ کی پریشانی نہیں ہے جی سر ایک سجیشن ہے کہ اس میں سر جو آہ دعا اور جو پلین ہے نا سر وہ کئی جگہوں پر جنلائز ہے اس کا ٹیکس کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہوتا تو وہ ذرا یہ رٹا مارنا یا یاد کرنا مشکل ہو تو اس میں نہیں تھا نا اس میں نہیں تھا سر جی سر اچھا ہوم ورک میں ہوتا ہے وہ کیونکہ اوپن بک ہوتا اس جی اس میں دے دیتے ہیں سر اس قویز میں جو نصب والا کویسٹن ہے نیچے نصب والا وہ اگر آپ ہمیں بتا دیں وہ نیچے اند میں ہے جو یہ والا سر یہ اوپر کریں یہ اس میں ہے تمیز کس گوشے میں منادہ کس کو پکار رہے ہیں اور صفت کی جوڑی تو تمیز تمیز جو ہے نا سر تعلوم جو ہے یہ ہوگا جی تعلوم ٹھیک تمیز کا جو ترجمہ ہوتا نا تمیز کا یہ عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اعتبار سے کے لحاظ سے کیا جاتا ہے تعلوم سیکھنے کے اعتبار سے پڑھنے کے اعتبار سے جیسے ربی زدنی علم اللہ زیادہ کر مجھے کس میں کس اعتبار سے علم کے اعتبار سے علم کے لحاظ سے مجھے میری علم میں اضافہ فرماؤ سر جیسے انگلی ریکارڈ کہتے ہیں نا ریکارڈ دس سر اس کو تو مفول اجلی ہی نہیں کہیں تعلوم کو کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں سیکھنے کے اعتبار سے کر رہے ہیں نہیں مفول اجلی تو جملہ فیلی میں آئے گا مفول اجلی کس کے لئے بنے گا اس کے پیچھے تو کوئی فیلی نہیں لیا کیونکہ وہ سست ہے سیکھنے کے اعتبار سے سست ہے مفول اجلی جو ہے وہ فیل کے بات آتا ہے مفول فیل کا ہوگا قسم کا تو نہیں ہوگا مفول تو فیل کا ہوتا ہے ٹھیک جی اور سر ایک اور چیز جس جیسے منادہ ہے وہ صرف پہلے والے کو لیں گے جیسے ابا منادہ ہے ابا بکرن پورا تو نہیں منادہ ہو ابا بکرن منادہ جس کو پکار رہے ہیں جی صرف ابا منادہ ہے رب العالمین یا رب العالمین تو صرف رب منادہ صرف رب کو ہم بنائیں گے منادہ جزا کبرا اگر کسی کا اور کوئی پسچن نہیں تو ہم کلوز کر لیں بہت بہت شکریہ آپ کا رمضان مبارک رہے ہیں رمضان میں اپنا وقت کو کمتی بنایئے گا آپ کوئی کلاس سے فارغ کر دیا لیکن رمضان میں آپ کو جان کو اس کا انشاءاللہ فائدہ نظر آئے گا جو آپ نے پڑا ہے کلاوت کے دوران اور سر یہ ذرا ارلی ہے لیکن کیو سی سکس کا کیا شیڈول ہے سر انشاءاللہ ہم شروع کریں جولائی میں بڑی عید کے بعد جی ٹھیک ہے سر اس سے پہلے کے لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ایک بونس پیریڈ ہے رمضان کے بعد جولائی تک جو کیو سی سی چل رہا ہے لیول سی اس میں اگر آپ آنا چاہیں تو آپ آسکتے ہیں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیں گے اور جو میرات والے دن وہ کلاس ہوتی ہے چھ بجے سے شروع ہوتی ہے ساڑھے آٹھ بجے تک اور وہ لوگ پڑھ رہے ہیں ابھی بارہ ماہ پارہ تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کے اپٹیکیشن ہے جو نے گرامر پڑھی ہوئی ہے تو یہ ساری گرامر اس پر پی ہوتی ہے قرآن کا ترجمہ مفہوم شرعہ بھی ہوتی ہے جو برات رہ دن اگر آپ اس میں آنا چاہیں رمضان میں چلتی رہتی رمضان میں نہیں رمضان میں نہیں سر اس کا کرنی لنک شیئر کر دیجئے رمضان کے بعد جب کلاس سٹارٹ ہوں گی تو انچاللہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر لیں گے باقی اس تورانیے میں آپ لوگوں کے پاس جا وہ یوٹیوب موجود ہے تو یوٹیوب پر جو آپ نے ہمارا جو الفلا منزل کا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کیا ہوا ہوگا نہیں کیا ہوگا تو کر لیں نئی ویڈیوز اگر اس میں کچھ آتی ہیں وہ دیکھیں نہیں تو سر ہمیں پڑھانا چاہیں گے لوگوں کو تو یہ ساری چیزیں ہمیں مل جائیں گی جیسے آن لائن بلکل سر مل جائیں گی اب ہم سے رابطہ کیجئے گا آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی جو سپورٹ چاہیے ہوگی وہ ہم دیں گے انشاءاللہ جزا کل شکریہ جب جب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے ارشد صاحب کو ارشد صاحب کی میری فیملی الفلا منزل کی پوری ٹیم اپنے کلاس کے بیواروں کو یاد رکھیں بہت شدگان کو یاد رکھیں خصوصی دعاوں کا احتوام کریں اللہ تعالی ہمسر خلید دنیا کمام خیر نسیم خرمانی آمین آمین تذاک اللہ تذاک اللہ خیر sir thank you so much السلام ورحمت اللہ ورحمت 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 اللہ ورحمت اللہ